2017 میں 28 اکتوبر کو میرے اوپر پہلی دفعہ مرڈر اٹیمٹ ہوگی اگر آپ کی چینل کی پولیسی نہیں ہے تو مجھے نام لینے میں کوئی آج نہیں تھا میں تو آپ دنگے کی چوٹ پر ان کا نام لیتا ہوں کیونکہ انہوں نے کوئی شرم حیاء باقی نہیں رکھی ہے اس پی آر کا ایک الامیہ جاری ہوا اور انہوں نے پہلی دفعہ دیجٹل دہشتگردی کا ورڈ یوز کیا پی ٹی آئی کے جو ٹرولز جو کچھ کر رہے ہیں میں اس چیز کو باقی دہشتگردی میں بھی سمجھ سکتا ہی پی ایم ایلین نے بھی تو یہی کیا ہے میاں صاحب کی گجرہ والی تقریر آپ دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے اگر آپ نے یہی بات کرنی ہے نا تو پھر میرے بھائی یہ ٹاپک ہم نے ڈسکس ہی نہیں کرنا ہٹلر کے لیے بھی ڈھائی کروڑ لوگوں نے ٹیٹو بنوائے تھے وہ بھی اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کے لیتا تھا اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کا مستقبل یہ ہو اب جب یہ ساری میں باتیں کروں گا یہ کہیں گے زرداری بھی یہ کرتا ہے نواشی بھی یہ کرتا ہے یار یہ ٹاپک ہی نہیں ہے یہ اسی طریقے سے ہے تیری پھوپی بھی ناس کیسی اور بھائی میری ساری پھوپییں بھی ناس جان تو آڑے پھوپے نے جو کیتا ہے نا اے بڑی سخز جاتی اگر میں پی ٹی ای کی پولٹیس کو کرتا ہوں تو میں جب ان کے حاکمے بات کروں گا تو بائی نیم کروں گا میرے نزدیک پاکستان کی ہسٹری میں اگر پانچ بڑے واقعات لیے جائیں جو وائرل ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے آپ اس لیویز کو لے کے آ رہے ہیں جی ظاہر ہے وہ نظر آ رہے ہیں جی اور ابھی تو جو اس میں ایڈیٹنگ ہوئی ہے اس میں تو میں نے سنیا کہ گالی گلوچ بھی شامل آپ نے افغان طالبان کی بات کی آپ کو ان کا کیا نظام ذہر ایک اسلامی نظام سپوزٹلی یہ افغان پشتون مومنٹ ہے یہ اسلامی مومنٹ نہیں ہے بلکہ مجھے یہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ طالبان اپنے ملک کو ایکانومی کے پوائنٹ آف یو سے باکستان سے اچھا لے کے چل رہے ہیں ای ٹنگ یہ پہلی پہلی کانورسیشن ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ ذکر ہوا جنرل آسیم کے لیے اگر آپ ایک میسیج دیں اور لیچ سے وہ یہ پوڈکیس دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا کافی سوالات ہیں آپ ظاہر ہے کافی ایک تو ریگولر یوٹیوب پہ تو بہت سی چیزیں کر رہے ہیں ایک چیز ہم نے دیکھی کہ جو ڈیجیٹل سپیس ہے پاکستان میں اوبرال سوشل میڈیا آپ بان اف دی پائنیرز کا جا سکتا ہے اس کے اندر آپ نے بہت زیادہ کانٹنٹ نکالا کافی ملٹیپل پیجز ہیں ہاو دی یو سی دی اوورال ڈیجیٹل سپیس جو ایوالو ہو رہی ہے پاکستان میں اور ان کانٹیکس آف دی ریلیجیس کالرز دیجیٹل میڈیا جو ہے جہاں اس کے نقصانات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ فائدے زیادہ ہیں اگر انسان حق کی تلاش میں ہو ریلیجن کے پوائنٹ آ ویو سے اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ اگلے زمانوں میں اگر کوئی شخص حق کی آواز بلند کرتا تھا تو حکمران ایسے لوگوں کو خاندان سمیت قتل کروا دیا کرتے تھے غائب کر دیتے تھے اسی لیے آپ کو تاریخ کے اندر بہت کم لوگ ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے سچائی کے لیے جو ایک اسٹیبلش ٹریڈیشنل چیزیں چل رہی تھیں ان کی مخالفت کی اور ان کو ورڈ لیول کے اوپر پذیرائی ملی ہو میرے اس پلیٹ فارم کا جو اتنا بڑا قد کاٹ ہے اس کے پیچھے کریڈٹ سوشل میڈیا کو ہی جاتا ہے اس ڈیجیٹل میڈیا کو جاتا ہے آج بھی اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں تو یہ آواز جیلم شیر سے اٹھ کے یہیں پہ دفن ہو جاتی ہے اس دیہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے پلس اس کی برکت سے صرف ریلیجن نہیں بلکہ سائنس کے اوپر سوشل ایشیوز کے اوپر آپ نے اگر کوئی توانہ آواز سننی ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹریولنگ کر کے کہیں جانے کی ضرورت نہیں کسی یونیورسٹری میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں کہ آپ فلان یونیورسٹری میں داخلہ لیں گے تو فلان پروفیسر کی بات آپ سنیں گے آپ گھر بیٹھ کے مفت لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں بلکہ وہ تو لوگ نکلتے تھے کہ ایسے لوگوں کی تلاش میں مجھے خود یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت اگر کسی گاؤں میں بھی کوئی اچھا سپیکر آیا ہوتا تھا جسے ہم لوگ اس زمانے میں اچھا سمجھتے تھے اب تو ہم اس طرح کی چیزوں کے پر ہستے ہی ہیں کہ کن کو ہم اچھا سمجھتے تھے تو لوگ گاڑییں بھر کے لے کے جایا کرتے تھے کرایا جمع کرتے تھے تاکہ اس سپیکر کی جا کے بات سنیں اب گھر بیٹھ کے اس تردد سے گزرے بغیر آپ ائر کنڈیشن روم میں کنسنٹریشن کے ساتھ سنتے ہیں اور کوئی بات سمجھ نہ ہے آپ اس کو پیچھے کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اب سائنس بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ جو بات آپ سنتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں ٹین پرسنٹ ریٹین ہوتی ہے لیکن جو چیز آپ دیکھ لیتے ہیں وہ فیفٹی پرسنٹ تک ریٹین ہوتی ہے اور یہ ڈیجیٹل میڈیا تو اس سے اگلا ورجن ہے کہ دیکھنے کے بعد اگر آپ ریورس کر کے دوبارہ دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو سیونٹی ائیٹی پرسنٹ تک لے کے جا سکتے ہیں کہ آپ چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں اور مجھے جو سب سے اچھی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جو میرے فارح ہونے کا ٹائم ہے میں اس وقت ان چیزوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں مثلا میں پولٹیکل شوز میں نجم سیٹی صاحب کو شازیب خانزادہ کو بڑے شوک سے دیکھتا ہوں تو جس وقت ان کے پرگرام چل رہے ہوتے ہیں اس وقت میری اپنی مصروفیات ہوتی ہیں تو میں پھر فجر کی نواز کے بعد فریدم حاصل کرتا ہوں جس وقت میرے پاس ٹائم ہے میں اس وقت دیکھتا ہوں آپ کے شوز بھی دیکھتا ہوں اس کے علاوہ بھی جتنے سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بیسک یومن رائٹس کی بات کرتے ہیں سوشل ایشیوز کو اٹھاتے ہیں ان کا سلوشن پیش کرتے ہیں میں وہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں تو یہ جو فریدم ہے کہ جب میں فارغ ہوں گا میں اس وقت دیکھوں گا ریلیجن میں آپ اس کو دیکھ لیں کہ ٹی وی چینلز کے اوپر صرف رمضان مبارک کے مہینے میں روزے ڈسکس ہوتے تھے ربیل اول میں ربیل اول ڈسکس ہوتا تھا محرم میں محرم ڈسکس ہوتا تھا لیکن آج اگر مجھے رمضان کے مہینے میں کوئی کربلا سے متعلق چیز سرچ کرنی ہے تو یوٹیوب آپ سے یہ نہیں کہے گی کہ آپ محرم کا انتظار کریں وہ کہیں گی جناب کتنی ویڈیوز اویلیبل ہیں وہ پوری لسٹ لگا دے گی جب آپ چاہیں آپ علم حاصل کر سکتے ہیں یہ سب سے بڑی جو اپرچونٹی ہمیں اویلیبل ہے ایک ٹیلنٹ کے پوائنٹ اویوز ہے پلاس یہ کہ جب میں چاہوں میں اس وقت دیکھوں بہت بڑی نیوٹ آپ نے ٹیلنٹ کا ذکر کیا ہم نے دیکھا کہ بکرز ہم لوگ ظاہر ہے ہماری جو تھوڑی سی آڈینس ہے وہ جن زی اور بچے جو بہت زیادہ دینی شاید اس طرح دینی طبقہ نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ اسلامی جو سکولرز ہیں ان کا رائز ہوا اس میں مفتی مسعود صاحب کا چانل بہت بڑا ہے آپ کا ساہل عدیم صاحب کا راجہ کیسر صاحب کا اور اس طرح کے کافی لوگ ہیں کچھ عرصے میں ہم نے دیکھنا شروع کی ہے کہ آپس میں ایک گتھم گتھا ٹائپ سیچوئیشن جو ہے وہ شروع ہو گئی اور which is very unfortunate آپ بھی یہی بات کرتے ہیں اور بھی کہ مسلم امہ شروع سے لڑی ہے لڑی ہے لڑی ہے اور ابھی کچھ شروع بھی نہیں ہوا مطلب ابھی it's just like دو چار پانچ سال ہوئے ہوں گے میرے خیال سے آپس میں ہم نے بہت کم دیکھا ہے کہ لوگ آکے بیٹھ رہے ہیں راجہ صاحب آپ کے پاس آئے سیکیولر سائٹ سے بھی بلکہ بہت زیادہ لوگ آپ کا آکے انہوں نے انٹرویو کیا اس پوری جو آپس کی ایک ایک وہ خلش ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بیکن اس ایک عام بچہ جو دین لیچ سے حاصل کر رہے ہیں یہ ویسے انفرمیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب یہ وہی ہے جو پولٹیشن کر رہے ہیں اور یہاں میں آکے جب ان لوگوں کو دیکھنا شروع کی ہے جو آپ کو تھوڑی سی پروگرسیف آوازیں دین کے سائٹ پہ یہ ساری لگتی ہیں بٹ ان کے اندر بھی بہت زیادہ اور سپیشلی آپس کی ابھی ریسنٹلی میں نے ایک دو ویڈیوز دیکھی میں نام نہیں لوں گا بٹ ان آپ کے اوپر بھی تھی ساحل کے اوپر کسی اور نے کی اس پوری چیز کو آپ کس طرح دیکھا ہے میں تو اسے اپرچونٹی گردانتا ہوں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس پلیٹ فارم کی آواز کو حقی آواز سمجھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ اسی طریقے سے ہوتی رہے لوگ بات کریں پڑا لکھا طبقہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون بندہ ہوای فائر کر رہے اور کون بندہ بکش بات کر رہے یہ ہو نہیں سکتا کہ بیق وقت دو اپوزٹ رائے درست ہوں کسی خاص کیس میں ہو سکتا ہے کہ 50-50% چیزیں ہو ورنہ حق اتنا واضح ہے کہ پتہ چل جاتا ہے میں اس چیز کو سمجھتا ہوں اپرچونٹی اپنے لیے میں چاہتا ہوں کہ علماء کا طبقہ بھی جو بولنا چاہتا ہے وہ بولے تاکہ ان کی آڈیس تک میری بات پہنچے کیونکہ میرے پاس نہ تو کوئی مسجد ہے نہ میں کسی فرقے کا فرنٹ مین ہوں کہ ان کے مدارس میں جا کے بولوں میں اب نام کسی کا نہیں لوں گا یہ سب کے سب میرے علاوہ جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب فرقوں کے فرنٹ مین ہیں خواہ علماء ہوں چاہے موٹیویشنل سپیکر ہوں یہ جس یونیورسٹی میں چاہیں جس مسجد میں چاہیں جا کے دین کے اوپر بات کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا یونیورسٹیز میں شاید میں کر سکوں وہ میں سیکیورٹی ایشیوز کی وجہ سے نہیں جاتا مدرسے میں میں نہیں کر سکتا ان کے لئے سپیس کیوں اویلیبل ہے میرے لئے کیوں نہیں اویلیبل اس لئے کہ انہوں نے اس طبقے کو ہاتھ ہی نہیں ڈالا جس کو میں دین کی تباہی کا اصل سبب سمجھتا ہوں یعنی علماء کا فرقوں کا طبقہ یہ جو آپ کہنا نا اس طرح ہوتا ہے یہ دائیلیکٹیکل میٹیرلیزم جس سے کارل مارکس کہتا ہے یہ ہمیشہ سے ہوا ہے ابن خلدون کو پڑھ لیں یہ خلدون جو بولا جاتا ہے یہ غلط لفظ ہے ابن خلدون لفظ ہے یہ ان کو پڑھ کے دیکھ لیں ان کا مقدمہ وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیشہ آپوزیٹ رائے ٹکراتی ہے اس کے بعد پھر ایک ریفارم ہو کے چیز سامنے آتی ہے اور ابن خلدون سے پہلے قرآن میں یہ موجود ہے کہ جب کبھی بھی پیغمبر آتے ہیں ان کی دعوت کی برکت سے اللہ تعالی حق کو واضح کرتا ہے لوگ حق قبول کرتے ہیں مخالفین کو اللہ تعالی تباہ و برباد کر دیتا ہے پھر صرف اہل حق رہ جاتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر بھی دو گروہ بن جاتے ہیں پھر ایک نیا پیغمبر آتا ہے وہ ڈائلیکٹیکل میٹریلیزم کا مسئلہ جاری رہتا ہے کارل مارکس تو اسے ایک فینومنہ کہتا ہے نیچرل ہم اسے سمجھتے ہیں کہ خدا کے ڈیوائن پلین کا حصہ ہی ایسا ہوگا اور یوں سسرا چلتا رہے گا اور یوں وقت کے ساتھ سا سسٹم ایوالو ہوتا رہے گا بہتری کی طرف آئے گا میں اس طرح کی ڈسکشنز کو اپنے خلاف کلپس کو بڑا انجوائی کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں کریں اس کے بعد میرے پاس اپرچونٹی ہوگی کہ میری ویڈیوز جب لوگ دیکھیں گے ہم نے لائف سیشنز کا سسرا شروع کیا ہے دنیا میں اس وقت کوئی شخص ایسا پلیٹ فارم پروڈیوز کرے کہ جس پہ ہزاروں لوگ آکے اپنی لائف سٹوڈی سنا رہے ہوں کہ ہم کچھ عرصہ پہلے یہ تھے یہ ہو گئے وہ صرف ہمارا پلیٹ فارم ہے اس موڈرن دور کے اندر جب لوگ ریلیجن کو سیریس نہیں لے رہے اور لوگ اپنی لائف سٹوڈی سنا رہے ہیں اور بڑے کٹر کٹر لوگ جو اپنے فرقوں میں اپنی گدیوں میں تصوف کے ساتھ اٹیج تھے ایک ایک کر کے ان سے ٹوٹیں ان میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ زیادہ لوگ کہتے ہیں ہمیں انجینئر صاحب کا تعرف نیگٹیو ہوا تھا ہماری اس دعوت کو بوسٹ دینے میں سب سے زیادہ کردار جو ہے نا وہ علماء کہے جنہوں نے میرے خلاف جمعے پڑھائے میرے خلاف تکدیریں ریکارڈ کی کبھی میرے اوپر توہینہ مذہب کا الزام لگایا کبھی مجھے قادیانی کہا اب جب لوگ آتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور وہ مجھے سرچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بات ٹھیک کر رہا ہے ایک مفتی صاحب یہاں سے ہو کر گئے آٹھ سے دو ڈھائی سال پہلے رات کے اندھیرے میں آئے اتوار کے علاوہ ایک دن آئے چوک میں کھڑے ہو کے دو ڈھائی وڈے ایک ویڈیو بنائی پھر یہاں سے غائب ہو گئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ پاکستان میں اس قسم کی ڈیبیٹس کرنا مناظرہ بازی اس کے لیے ایک آفیشل اپروول کی ضرورت ہوتی ہے ویسے تو بین آئیے انہیں گرفتاری کا خطرہ تھا مجھ سے بھی ایجنسیز کے لوگ رابطہ کرتے رہے پولیس بی بیو کدھر ہے بندہ میں نے کہا مجھے کہا پتا ہے آپ ڈھونڈیں خیر وہ ادھر سے نکل کے ان کے سارا موبائل ریکارڈ یہ سب کچھ پتا تھا اور پھر آخری دن بھی وہ رات کے ڈھائی تین بجے آئے ویڈیو کے دیکھو میں نے اتنا ٹائم دیا تھا اس نے کچھ نہیں کیا تو اس طرح جب کر کے گئے اس کے بعد سیکڑوں نہیں سرکار ہزاروں جو بندی جو ان کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں لائف سٹوریز میں آگے بتا چکے ہیں کہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے انجینئر صاحب کو جب انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہم نے کہا کہ یہ کون بندہ ہے جس کے لیے یہ بندہ جیلم پہنچا ہے حق پتا چل گیا ابھی کچھ مہینے پہلے ایک اور فرقے یعنی بریلوی مکتب سے تعلق رکھنے والے مفتی صاحب آئے اس کے بعد کئی لوگوں نے حق بات قبول کی لہٰذا میں تو اس سے کوئی نہیں گھبراتا مجھے جو سب سے زیادہ آپ سمجھ لیں کہ تکلیف ہوتی ہے گھبراتا تو میں اس سے بھی نہیں ہوں وہ جو ایسی جماعتیں جو نان سٹیٹ ایکٹر بنی ہوئی ہیں اگر آپ کی چینل کی پولیسی نہیں ہے تو مجھے نام لینے میں کوئی حاج نہیں تھا میں تو اب ٹکے کی چوٹ پر ان کا نام لیتا ہوں کیونکہ انہوں نے کوئی شرم حیاء باقی نہیں رکھی ہے وہ پبلی گیدرنگ میں میرا نام لے کہ مجھے غلام عمد قادیانی دجال کے ساتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح گریٹ بریٹن نے اسے پناہ دی ہوئی تھی سب کانٹینٹ میں اس وقت کی جنسیز نے فوج نے اداروں نے انجینئر کو پناہ دی ہوئی ہے یہ ٹی ایل پی خادم رزوی صاحب کی جو جماعت ہے اور آج کل ساد رزوی صاحب اسے ہیڈ کر رہے ہیں حالانکہ ان کے بڑے بابا جی جب زندہ تھے وہ تو مجھ سے گھبراتے تھے ان کے ہاتھ میں میری ویڈیوز ہمارے دوستوں نے پہنچائی انہوں نے دیکھی انہوں نے کہا اے منڈے نو چھاٹ دیو ان کو پتا تھا کہ یہ بات جو کر رہا ہے اس سے ہمارے فرقے کا جنازہ نکلے گا اگر میں اسے ریبٹل کروں صرف انہوں نے ایک جملہ بولا وہ بھی اپنی پبلی کو خوش کرنے کے لیے کہ نیٹ پہ ایک لڑکا ہے جو مجھے کہتا ہے کہ لبائی کا یا رسول اللہ کہنا چاہیے لبائی یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے میں نے عربی لنگویسٹک میں بات کی تھی کہ آپ صرف ناف پڑھا رہے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء ڈیڑھ دو لاک علماء ان کے شاگر تھے عربی لنگویسٹک میں تو آپ نعرہ اپنی جماعت کا درست کروائیں لبائی نہ کہا کریں لبائی کا یا رسول اللہ اب انہیں پتا تھا کہ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں اسی کلپ میں میں نے ان کے بزرگوں کی کتابوں سے علی حجبیری صاحب کی کتاب کشور مہجوب جو وہ ہاتھ میں پگڑ کے لہراتے تھے میں نے چند گستخانہ چیزیں ہائلائٹ کی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک جھوٹا سکینڈل لکھا ہے ایک صحابی کی بیوی کے ساتھ انہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ جھوٹ باندھے ہیں یہ لاہور سے چھاپنی ہیں کتابیں آپ آن کرتے ہیں آپ دکھاتے ہیں تو مجھے ان باتوں کے جواب دیں یا تو کہیں کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں انہیں پتا تھا اگر میں نے یہ کہا کتابیں بدل گئی ہیں پھر تو ہمارا فرقہ ختم اور اگر یہ کہا یہ غلط ہے تو لوگوں نے مجھے نہیں چھوڑنا انہوں نے پہلے حصے کا جواب دیا حالانکہ ٹوٹل بیس پچیس منٹ کا کلپ تھا مرڈر اٹیمٹ ہوگی اور وہ موٹیویٹڈ تھا ٹی ایل پی کا بندہ اس کے بعد سے ٹوٹل پانچ مرڈر اٹیمٹس میرے اوپر ہو چکی ہیں اور پانچوں جو ہیں ٹی ایل پی کے موٹیویٹڈ لوگ ہیں میں یہ نہیں کہوں گا میں انہیں بینیفٹ آف ڈاؤڈ دوں گا کہ انہوں نے تنظیمی طور پر لانچ نہیں کیے ہوں گے لیکن ان کے مدرسے کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو مدرسہ ہے خادم رزبی صاحب کی جہاں قبر بنی ہوئی ہے یہ آخری دفعہ جو دو لڑکیاں ہیں وہ تو اس مدرسے کے تھے سولہ ستنہ اٹھانہ اٹھانہ سال کے بچ سات کی طرف سے کبھی آپ سے کوئی رابطہ ہوا رابطہ انڈریکٹلی ہوا ایک ان کی جماعت کے بندے کے طرح میری آڈیو ان تک پہنچائی گئی ان کی آڈیو میرے تک پہنچی میں نے ان کے سامنے بھی چیز ہائی لائٹ کی اور اب تو کوئی ڈھکیچو بھی بات نہیں ہے اس وقت ریلیجن کے پوائنٹ آ بیو سے پلینٹ ارتھ پہ میرے علمیں نہیں کہ مجھ سے زیادہ کسی کی بیورشیپ ہو یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں بتا رہا میں یہ بتا رہا کہ ہر بندہ مجھ سے واقف ہے کسی غار میں بھی بیٹھا ہے نا اسے پتا ہے کہ انجینئر کیا ہے تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بات نہیں ان تک پہنچی بات پہنچی بھی ہے لیکن انہیں پتا ہے کہ ان باتوں کے میں جواب نہیں دے سکتا دوں گا تو اپنی پبلک مجھے نہیں چھوڑے گی کہ ابھی تم نے تو انجینئر کا مقدمہ مان لیا اور اگر میں انجینئر کے خلاف بات کروں گا تو انجینئر تو ڈاکومنٹس دکھا رہے تو پھر تو انجینئر کے ماننے والے کہیں گے کہ واقعی یار یہ لوگ تو فیل ہو گئے ہیں میں تو ون ون سیچویشن میں ہوں دونوں اعتبار سے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ٹی ایل پی ہے اس طرح کی جو جماعتیں ہیں نا یہ میری لائف کو ون ریبل کرتی ہیں لیکن میں ان کے ساتھ بھی اب اس حوالے سے بلکل سیدھا ہو گئے ہوں کہ اگر مجھے تم اس لیول کے اوپر لے کے جاؤ گے کہ تم کہو گے کہ منارہ پاکستان میں آکے خطاب کرے تو پھر میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں کہ یار مجھے تو چھوڑو تمہارا امیر علی سنت کراچی میں بیٹھا وایا سیونٹی پلاس ہے وہ باپا جانی علیاس قادری جو میرے ایکس مرشد تھے میں دس سال اس جماعت میں رہوں ان کو کو نہ کہ آئیں منارہ پاکستان میں بغیر سیکیورٹی کے آکے بتائیں وہ بھی نہیں آ سکتے ان پہ ایک دفعہ مرڈر ٹیمٹ ہوئی تھی نینٹین نینٹی فائیو میں اس کے بعد سے وہ گھار سے نہیں نکلے جو ان کو سیکیورٹی سندھ گورنمنٹ نے دیوئی ہے اس زمانے کی نینٹین نینٹی نائن میں میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی ہے پانچ نمازیں پڑھی تھی نماز پڑھنے کے دوران جب وہ جماعت کراتے تھے اب تو جماعت کروائے ہوئے بھی ان کو کم از کم پندرہ بیس سال ہو چکے ہیں تو ایک کلاشن کوف اٹھائے وہ بندہ ادھر کھڑا ہوتا تھا ایک ادھر میں نے ایکزیکٹلی ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ نماز کیا ہوگی کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر بھی ایک بندہ آپ کی طرف یوں تان کے کھڑا ہوئے اور ادھر یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کا دعوی ہے یہ دھمکیاں مجھے لگاتے ہیں یہ سچا ہے تو باہر نکلے ان کی حال یہ کہ نماز میں بھی کلاشن کوف والے دائیں بھائیں کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں یہ کتنے پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں تو اس طرح ہی دھمکیاں لگاتے ہیں اس طرح کے لوگ میری لائف کو ونریبل کرتے ہیں تو میں انہیں بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہوں رہ گی پولٹیکل جماعتیں عام لطیفے سنانے والے مفتی کہانیاں سنانے والے مفتی یہ تو میں انجوائے کرتا ہوں ان سے مجھے کوئی خطرہ نہیں خطرہ اس قسم کی دہشتگرد تنظیموں سے ہے میں ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہوں ریسنٹلی آئیس پی آر کا ایک علامیہ جاری ہوا اور انہوں نے پہلی دفعہ دیجٹل دہشتگردی کا ورڈ یوز کیا which is very آئیس ایس کے لیے میرے خال سے برٹین اس کو یوز کرتا تھا اب اس میں ظاہر ہے ان کا تو پی ٹی آئی اور ذرا پولٹیکل سائٹ پہ تھا بٹ اگر آپ ریلیجس سائٹ پہ بھی دیکھیں تو آپ کے بھی جو سٹوڈنٹس ہیں اور دوسری اس سائٹ کے سٹوڈنٹس ہیں مطلب جتنی بھی سائٹس دیجٹل پہ کام کر رہی ہیں آئی فیل لائک کہ وہاں ایسے بچے پیدا کر رہے ہیں جو بہت ہی سخت مزاج ہوتے جا رہے ہیں کہ جی میرا مرشے تو میرے انجینئر صاحب یا میرے ساحل بھائی یا میرے راجہ کرسے صاحب ہم پی ٹی آئی کو کہتے تھے اب میں تو اس طرح بھی اس کو دیکھتا ہوں کہ آئی سپی آر نے اپنے ٹائم کے اندر جو ہے وہ جب ڈیجٹل کے اوپر لوگوں کو لانا شروع کیا تو وہ ڈیجٹل پیٹریوٹس تھے بٹ وہ طالبان سوفٹ طالبان کی شگل تھی اور سیم چیز جو ہے وہ ان ڈیجٹل پلات فارم سے بھی ہم کر رہے ہیں تو جو آنے والی آگے نسل ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو بڑا متنفر اور ایک ان میں بغض اور ایک ان کے اندر بچپن سے ایک تشدد جو ہے ان کے دلوں میں آ رہا ہے میں بالکل سو فیصد آپ کے ساتھ اہگری کرتا ہوں اور ساتھ ہی میں کہوں گا کہ اللہ کے شکر ہے کہ یہ پلات فارم اور اس سے ریلیٹڈ لوگ اس سے ازاد ہے انہوں نے یہ کام کبھی نہیں کیا میں اس کا ثبوت دیتا ہوں آپ نے اس پلانیٹ ارث پہ میرے وہ سٹوڈنٹ پروڈیوز کرنے ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ جن لوگ کے آپ نام لے رہے ہیں اور جن فرقوں کے یہ لوگ فرنٹ مین ہیں ہمارا کوئی سٹوڈنٹ کہتا ہو کہ ان کے بیچے نماز نہیں پڑھنی ان کی بات نہیں سننی یہ گمراہ ہے ہمارے سٹوڈنٹ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ ساروں کی بات سننی ہے شیطان بھی اگر اچھی بات کرتا ہے وہ لے لینی ہے یہ میری تربیت میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بھی درخت اپنے پھال سے پہچانا جاتا ہے ہمارے تمام سٹوڈنٹس ان کے بیچے نماز پڑھتے ہیں چندین کو دیتے ہیں سارے فرقوں کو بریل ویڈیو بندی آئل ادیشیہ نہ ہم نے کوئی مسجد بنائی نہ کوئی چندہ بک نہ کوئی مدرسہ ہم اسی سسٹم کے حصے دار ہیں جو انہوں نے بنایا ہے اور ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں صرف ان سے علمی اختلاف کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودوں نے سارا کا ایجنٹ ہے اسے ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے ایجنسیاں اسے فنڈنگ کرتی ہیں مجھے اگر ایجنسیاں فنڈنگ کرتی ہوتی تو میرے بھائی جب ایک پولیٹیکل جماعت جو آج کل زیر اطاب ہے اسٹیبلشمنٹ کے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو اپنے مخالفین کے ساتھ کر رہی تھی دوزار سولہ ستنہ اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے باپ جی بلکل اگر آپ کی تحضیح جاتھ ہو مجھے نام لینے بھی پی ٹی آئی نے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بدماشی کی جو آج مرزا شہزاد اکبر نے ہمارے دوست وڑائی صاحب کو انٹرویو میں کہا ہے کہ شاید خاکان عباسی مفتہ اسماعیل احسن اقبال پہ ہم نے جھوٹے کیسز بنائے تھے ٹھیک ہے مان گئے ہیں نا اور رانہ سناولہ کے ساتھ جو کیس ہوا تھا وہ تو اسی وقت ہی مان گئے تھے یہ سارا جالی ہو رہا ہے یہ اب لوگ اسی زمانے میں ہالوکاسٹ کے وقت میں یہودی مظلوم تھے نا خدا گنجے کو ناخن نہ دے آج انہیں ناخن ملے ہیں نا اب انہوں نے اس جگہ پہ فلسطینی مسلمانوں کو پچھا دیا ہے اور ہیٹلر کی جگہ پہ اسرائیل خود آ کے بیٹھ گیا ہے یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ بھی یہ ہونا تھا ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے میں نے حقیقت ٹی وی کو اس وقت انٹرویو دیا تھا آج تو میں حق بجانم ہوں میرے علاوہ کوئی ان میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بڑے نظریاتی ہو گئے ہیں نظریاتی تو ہم میں شروع سے میں تو دوزار چودہ کے دھرنوں کے بھی خلاف تھا حالانکہ دوزار تیرہ میں میں نے پی ڈی ای کو ووٹ ڈالی تھی نظریاتی اس کو کہتے ہیں میں ان دھرنوں کی وجہ سے کنٹینر کی وجہ سے خان صاحب کے مخالف ہوا تھا کہ آپ ان کی گود میں نہ بیٹھیں ہم سمجھتے تھے کہ خان صاحب ایک نظریاتی لیڈر ہے لیکن وہ گود میں بیٹھے اور آج وہ اندر ہے اور میں پریڈکٹ کر رہا ہوں خدا نہ خاصتہ ایسا ہو مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اس اعتبار سے کوئی پولٹیکل قد کارٹ حاصل کر سکیں گے باہر نکل کے مجھے نہیں نظر آ رہا میرے موں میں خواک میری خواہش ہے کہ اگر انہیں جیل میں رہ کے کچھ سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے وہ باہر نکل کے اپنے مخالفین سے معافی مانگیں گے نینسل منڈیلا کی بات کرتے ہیں تو اس نے ستائیس سال بعد سب کو معاف کیا تھا لیکن نینسل منڈیلا کی جو فیاضی تھی یا معاف کرنے کی روش اس کا ایک پرسنٹ بھی پاکستان میں نہ امنان خان کو نصیب ہے نہ نواز شریف کو نصیب ہے نہ زرداری صاحب کو یہ صرف نام لے سکتے ہیں حقیقتاً یہ بہت بوز پالے ہوئے ہوتے ہیں اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں تو وہ ڈیجیٹل دہشتگردی کی طرف آئیں وہ یقیناً مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے وہ ڈیجیٹل دہشتگردی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ٹرولز جو کچھ کر رہے ہیں میں اس چیز کو واقعی دہشتگردی میں بھی سمجھتا ہوں یہ کوئی طریقہ نہیں دہشتگردی بہت سخت دیکھیں نا دہشتگردی کیا ہے آپ ملک کو نقصان پوچھا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو اسلحہ اٹھا کے آٹھ دس بندوں کو قتل کر دے یہ پاکستانی نیشن کا قتل ہے یا ایک جماعت منظم طریقے سے پورے ادارے کو اتنا رگڑا لگائے کہ یوکے میں میرے بھائی دو وہاں رہتے ہیں میرے دوست وہاں سے ہو کے آئے ہیں یہ جو کچھ وہ کمپین چلا رہے ہیں فوج کے خلاف اس فوج کے خلاف جس کے یہ بغل بچے رہے ہیں مجھے اس فوج کے ساتھ کبھی کوئی ہمدردی نہیں رہی ہے پولٹکس کے پوائنٹ آ ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی کی وجہ یہ ہے جو انہوں نے سیاست میں لچتا لیا ہے میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں جب یہ گود میں بیٹے ہوئے تھے مجھے کوئی یہ نہیں سکھا سکتا کہ میں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں میں ہمیشہ سے ہوں لیکن یہ جو کچھ فوج کے ساتھ کر رہے ہیں یہ نظریاتی قتل کر رہے ہیں پاکستان کا ٹی ٹی پی والے ہزار بندیں مار دیں گے لیکن اگر میرے ہزاروں بچے فوج کے ایزے ادارہ خلاف ہو جاتے ہیں یہ میرا نظریاتی قتل ہے اور میں اسے دہشتگردی سمجھتا ہوں انہوں نے تو ابھی یہ ٹوئٹ کی ہے نا میں اس سے پہلے سمجھتا ہوں کہ نظریاتی دہشتگردی ہے اگر پاکستان کی فوج کے حوالے سے ایزے ادارہ یہ کام کیا جائے اور یہ ایزے ادارہ ہو رہا ہے میں ہمارے لائف سیشن میں میرے سٹوڈنٹس آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی والد صاحب نے جو ہے وہ کروایا تھا بھرتی اس میں کیڈٹ کالج میں میرے اپنے بچے کا کلاس ویلو ہے کیڈٹ کالج چھوڑ کے آ گیا ایک اس لیڈر کی محبت میں کہ جس کا پتہ نہیں کیا ماضی ہے مستقبل اس کا کیا ہونا ہے یہ جو نفرت ہے نا اس لیول پر نفرت نہیں جانا چاہیتا اگر آپ نے یہی بات کرنی ہے تو پھر میرے بھائی یہ ٹاپک ہم نے ڈسکس ہی نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہم نے یہ ایک بندہ ایسا لانچ کیا ہے جو بڑا پریزگار ہے اب مجھے مثالیں مجھے تو موسیٰ کہہ کے لانچ کروایا تھا مجھے فیرون کی مثالیں دے رہے ہیں کال تک یہ کہتے تھے یہ چور ہیں وہ چور ہیں ان کی بات نہ کریں ہم نے نیا بندہ لے کے ہیں اگر نئے بندے نے بھی کہنا ہے کہ میں چھوٹا چور ہوں یہ مجھ سے بڑے چور ہیں تو ابھی تو بھی نکل ہم نہیں تجھے ایکسیپٹ کرتے تجھے ایکسیپٹ اس لیے کیا تھا کہ تُو نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں وہ کچھ نہیں ہوں لیکن تُو ہر بات پر جھوٹا نکلا ٹھیک ہے ہر وہ بات جو تم نے کلیم کی وہ تم جھوٹے نکلے سوائے ایک چیز کے کہ ملک چھوڑ کے نہیں جاؤ گے واللہ وعالم کہ تمہیں آفر نہیں کی جا رہی یا تم جنونلی نہیں چھوڑ کے جا رہے یہ تو ہمیں نہیں پتا ہم اس رحظان رکھتے ہیں کہ جنونلی چھوڑ کے نہیں جا رہے ورنہ تم کسی بات پر قائم نہیں رہے یہ پی ٹی اے والوں کا سب سے بڑا مرض ہے جیسے ہم ان کو غلطیاں گروانا شروع کرتے ہیں کہتے ہیں نوازشری بھی ایسا تھا تو بھائی اگر وہ ایسا تھا اور اس کا ہی چھوٹا بھائی لانچ کرنا تھا تو ہمیں کیوں خواب دکھائے تھے ہمیں کس چیز کے خواب دکھائے تھے تم لوگوں نے تم تو وہی کچھ نکلے پھر یہ دھوکہ دی چھوڑ دیں یہ چیز ہے تو میں ایسے دہشتگردی سمجھتا ہوں اس حوالے سے بلکل نظریاتی دہشتگردی میرے نزدیک بندہ قتل کرنے سے بڑی ہے کیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑا ہے یہ قرآن کا یہ فتنہ ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں بیلسٹر گول کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ عادل راجہ جو کچھ کر رہا ہے یہ غلط ہے یہ میں نے اس کو کہا تھا گن پوائنٹ پہ کلوایا ہے یہی باتیں ہم بھی پہلے کر رہے تھے عادل راجہ نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ اسے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کی ہے جو خود گن پوائنٹ پہ میڈیا پہ لانچ ہوا تھا خان کو بت بنانے کے لیے اور وہ پھر فوج کے خلاف ہو کے خان کے ساتھ ہو گیا جو خود اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ ان کی تنخاؤں پہ پلنے والا میری تو نوکری اسٹیبلشمنٹ نے دوزار سترہ میں فارق کی ہے میں تو ان کا ڈسا ہوں میں نے اس وقت عمران خان وزیراعظم جب دوزار ٹھارہ میں بنا میں نے اسے بھی خاتلی کھا میں نے ایک ایک بندے کو بروچ کیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں میں کوٹ میں گیا یہ آج جو اتر من اللہ اتنا نظریاتی بنائے نا اس کے پاس ہی میرا کیس لگا تھا اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ ہوتا تھا آج بڑا نظریاتی بنا ہوئے مجھے ان سب کا ماضی پتہ ہے یہ سب لوگ اس وقت اگر شوکر صدیقی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا مجھے ان کے اخلاص کے اوپر میں مانتا بابر ستار کی سرمہ میں عزت کرتا ہوں میں جیو پہ اس وقت بھی دیکھتا تھا لیکن ان کا حال یہ ہے کہ سب زیادہ پی ٹی مخالف تھی انہیں جاج بنانے میں تو مجھے بتائیں اللہ کے بندوں کوئی ایک خامی بتاؤ نون لیگ پیپرز پارٹی کی جو اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس جماعت میں نہ آئی ہو ان کے بڑوں میں نہ آئی ہو میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں لیکن ہمارا یہ پلیٹ فارم پولیٹیکل نہیں ہے اس وجہ سے میں اس لیول پہ نہیں اترتا یہ بھی مجھے اس لیے اترنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر سٹوڈنٹ جنگ جنریشن ہے اور وہ ان کے ہاتھوں گمراہ رہے ہیں اپنا مستقبل برباد کریں گے اینڈ ڈیزلٹ کچھ نہیں نکلنا ہٹلر کے لیے بھی ڈھائی کروڑ لوگوں نے ٹیٹو بنوائے تھے وہ بھی اسی طرح سے ہاتھ اٹھا کے لیتا تھا اینڈ ڈیزلٹ کیا نکلے آج جرمنی شرمندہ ہٹلر کا نام لینے سے اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کا مستقبل یہ ہو جیل میں گئے ہیں میری کبھی ملقات بھی میں ان کے کنگا خدا کے لیے آپ اپنی زندگی میں اپنے فتنے کو ختم کر کے جائیں جو آپ نے غلط چیزیں کی ہیں ان سے معافی مانگیں اور اپنی نوجوان نسل کو اس لیے دیکھیں چار ٹکڑے تو ہو چکے ہیں جماعت میں اور بھی ٹکڑے ہوں گے تو اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک وہ ہے ہی چیز تو عادل راجہ کے بارے میں شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ گمراہ کر رہے ہیں وہ آج تک گمراہ کر رہے ہیں ان کی میٹنگوں میں بھی وہ آن لائن آئے ہوتے ہیں سب کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک ٹکڑ میں تین تین چار چار مزے کر رہے ہیں کوئی ان کا کوئی کریٹیریا ہے نہیں یہ میں اس لیے بات کروں کہ میں ریلیجس بند ہوں میں مولویوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہوں ان کی منافقت کی وجہ سے پولٹیکل جماعتوں کو بھی اب جب یہ ساری میں باتیں کروں گا یہ کہیں کہ زرداری بھی یہ کرتا ہے نواشی بھی یہ کرتا ہے یار یہ ٹاپک ہی نہیں ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ بیٹا توں کیوں فیل ہوا اب بھر یہ آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا تیری پھوپی بھی ناس کیسی اور بھئی میری ساری پھوپییں بھی ناس جان تو آڑے پھوپے نے جو کیتا ہے یہ بڑی سخز یادتی کیتا ہے جو ڈیموکرسی ہے اس کا اسلام میں کیا کونسپ اگر دیکھیں دیموکرسی چل سکتی ہے ادھر اور اسلام میں جو ڈیموکرسی کا کونسپ جماعت اسلامی یا ٹی ایل پی اسلامی نظام ڈیموکرسی ڈیکٹیٹرشپ یہ ایک بحث چلتی ہے کونسا نظام ہو سو اسلام کا جو پرسپیکٹیو ہے حضرت ابوبکر سے حضرت علی تک اگر آپ دیکھیں تو چاروں خلافات ڈیفرنٹ طریقے کے ساتھ آئے ہیں تو اس پوری چیز کو آپ جی یہ ڈیفرنٹ ہی بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کوئی اس اعتبار سے پابند نہیں کیا گیا یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اجتہاد جو واضح لائنیں ہیں وہ کھینچ دی گئی ہیں وہ اصول بتا دیا گیا وہ امرہم شورہ بینہم مسلمانوں کے آپس کے معاملات مشورے سے تیہ پائیں گے اور وہ مشورے سے کیا تیہ پائیں گے کہ حلال کے دائرے کے اندر یعنی ڈیموکرسی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اکثریت یہ ووٹنگ کر دے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے تو وہ ہو جائے گی نہیں جہاں اسلام کی حدیں ٹوٹیں گی وہاں پھر آپ ڈیموکرسی نہیں دیکھیں گے وہاں پہ وہ پرنسپل کو آپ فالو کریں گے جو قرآن و سنت میں ہے لیکن ایسا معاشرہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کہاں فٹ زیادہ بیٹس ہیں دیکھیں یہ اگر آپ ٹاپک ڈسکس کریں گے یہ پورا ایک گھنٹے کا لادہ سے ٹاپک ہے میں نٹشل میں سے کور کرنے لگوں کہ اسلامی ڈیموکرسی جسے جماعت اسلامی بھی سپورٹ کرتی ہے مذہبی جماعت کے طور پر سب سے ارگنائز جماعت وہی ہے مولا فضو رمان صاحب بھی آن کرتے ہیں انہوں نے تین چار دفعہ خودکش حملے اپنے پر کروا لیے ٹی ٹی پی کے صرف اس وجہ سے کہ انہیں تکلیف ہے کہ اتنی بڑی ریجس پرسنیلٹی پاکستان کے آئین کو مانے ہوئے ہیں اس اعتبار سے اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود میں مولا فضو رمان کو پاکستان کی پولٹکس ایون پاکستان کی نظریاتی حدود کی افاظت کے اعتبار سے ایسٹ مانتا ہوں اب تو مجھے کہنے میں آر نہیں اب تو پی ٹی اے کے لیے بھی ایسٹ ہے ٹھیک ہے پہلے وہ جس کی یوں ایسے پردہ کر کے نکلیں اتارتے تھے آج وہ پی ٹی اے کے منظور نظر ہیں ہمیں وہ اس وقت بھی اچھے لگتے تھے آج بھی اچھے لگتے ہیں ہم اصول کے اوپر کھڑے میں تو مولا فضو رمان صاحب جو پی ٹی اے کے اس وقت امام ہے تو وہ ایسٹ ہے کم از کم انہوں نے لاکھوں لوگوں کو نون سٹیکٹ ایکٹر بننے سے روک لیا ہے یہ بہت بڑا ان کا کریڈرڈ ہے قومی دھارے میں رکھا ہے ٹی ایل پی سے ہمارے جو اختلفات اپنی جگہ لیکن اٹلیسٹ وہ اس سسٹم کا حصہ بنے اس ادوار سے میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ بجائے یہ کہ انہوں نے اسلحہ اٹھانے کے قومی دھارے میں آیا ہے یہی ہونا چاہیے یہی ایک طریقہ ہے اب رہا آپ اسلامی سسٹم جو ہے ڈیموکرسی موڈرن فارم ہے خلافت کی دیکھیں صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عمر کا خطبہ ہے جو انہوں نے میدان میں یہ بات مشہور ہوئی کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سیدنا عمر کی وفات کے بعد ہم ابو بکر کی طرح فلا شخص کو خلیفہ چن لیں گے حضرت عمر نے کہا میں یہی پہ خطبہ دوں گا سکس ایٹ تھری زیرو نمبر حدیث ہے بخاری میں یہ اتنی ہیوی ڈیوٹی حدیث ہے کہ میں نمبر اس کا بول رہا ہوں کیونکہ بڑے لوگوں کو یہ حضم نہیں ہوگی حضرت عمر نے کہا کہ میں یہی خطبہ دوں گا ایسی کی تیسی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر یہ خلیفہ کسی کو چنیں گے تو عبدالرمان منعوف نے کہا کہ حضرت اس وقت تو ہر طرح کے لوگ آئے ہیں اگر آپ یہاں بات کریں گے تو بات پھیل جائے گی آپ تسلی سے مدینہ شیف جائیں اور جا کے وہاں خطبہ دیں اور وہ ان کی زندگی کا آخری خطبہ ہی ثابت ہوا جمعہ کا عبداللہ ابن باس کہتے ہیں میں گھٹنا لگا کے ممبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میں اپنے ساتھیوں کہہ رہا تھا آج حضرت عمر نے وہ کچھ کرنی ہے آج بڑے غسج نے ریپلائی ٹو کرنے لگے جیس سارے انہوں میں نے اس پہ کہا تھا اس زمانے میں اگر یوٹیوب کے اوپر یہ ویڈیو لیک ہوئی ہوتی تو حضرت عمر کا یوٹیوب کے بیان آتا ہے تو اڈی ایسی دی تیسی تو حضرت عمر نے ایک ڈیٹیل خطبہ دیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کو کبھی مستقبل کے لیے تم نے دلیل نہیں بنانا وہ کیٹسٹروفک ایک کنڈیشن تھی جس میں ابو بکر کو چونا گیا یعنی حضرت عمر خود مان رہے ہیں کہ جس طریقے سے حضرت ابو بکر کو چونا گیا ایسا خلیفہ نہیں چونا جانا چاہیے سقیفہ بنی سائدہ میں وہ کیٹسٹروفک کنڈیشن ہو گی تھی کیونکہ سعید ابن عبادہ جو ہے وہ انسار کو کٹھے کیے ہوئے تھے یہ وہاں پہ لڑائی ختم کرنے گئے تھے وہاں پہ قبائلی سسٹم کی تکلیف کا اندازہ وہ ہی کر سکتا ہے جسے اس چیز کا پتہ ہو یہ لگ سے ایک ٹاپک ہے وہ مجبوراً اس وقت ہوا اور وہاں پہ بھی حضرت ابو بکر نے جب خطبہ دیا تو انہوں نے حضرت ابو عبادہ بن جرہ اور حضرت عمر کا ہاتھ یوں اٹھایا اور کہا ان دونوں میں سے ایک خلیفہ چون لو کیونکہ یہ مہاجرین میں سے ہیں یہ قبائلی سسٹم ہے قریش کے علاوہ اگر تم نے کوئی خلیفہ اٹھایا یہ باقی عرب کے لوگ اس کی طاعت نہیں اختیار کریں گے کیونکہ سب سے ایلیٹ خاندان قریش کا تھا اس سسٹم کو آج آپ نہیں سمجھ سکتے اس سسٹم کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو مجبوراً لانچ کرنا پڑا ورنہ پیپس پارٹی کا ہشن نشر ہو جانا تھا کیونکہ وہ اس لیگیسی کو لے کے چل رہے تھے خاندانی طور پر آٹھ بھی اگر مریم نواز نہ ہوتی لون لیک ختم ہو جاتی اب ابنان خان صاحب کے پاس اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ہے اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا آپ جیسے لوگوں سے ان کو مشورہ دیں اپنی اولاد میں سے نہیں لیکن کم از کم کسی دوسرے کو سپیس دے کے اگر پی ٹی اے کو آپ نے چلانا ہے تو بندہ لے کے ہیں وہاں پہ حضرت عمر نے کہا کہ آندہ اگر اس طرح خلیفہ چنا گیا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا اور وہی ہوا ہے یزید کے کیس میں کہ مسلمانوں پہ ایک زبردستی خلیفہ مسلط کیا گیا تلوار کے زور کے اوپر لہٰذا مسلمانوں کے مشورے سے اس میں الفاظ ہیں کہ مسلمانوں کے مشورے سے چننا ہے حضرت عمر کی خلافت مسلمانوں کے مشورے سے ہوئی یہ بالکل جھوٹ ہے کہ حضرت عبو بکر نے انہیں گن پوائنٹ پہ لانچ کیا نہیں پروپوز کیا ایکسپٹ کر لیا اس کے بعد حضرت عمر نے دیکھے چھے رگنک میٹی بنائی اور اس میں بھی دلیل اپنے کو نہیں بنائے کہا یہ چھے لوگ ہیں جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے سحی بخاری 3700 نمبر عدیس ہے دلیل بنائی کہ یہ وہ چھے صاحب ہیں دس اشرا موشرا میں سے بچے ہیں ایک اور بھی تھے چونکہ وہ بہنوئی تھے انہیں ذکر ہی نہیں کیا سعید ابن زیاد کو کہ میری رشتہ داری ہے کہا یہ چھے بند ہیں ان میں سے جو بھی چون لو ٹھیک ہے علی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعید ابن عبی وقاص حضرت عثمان چونے گئے آخر میں جو ٹائی پڑی نہ دو بندے رہ گئے تھے عثمان اور علی نیچرلی حضرت علی نے خلیبہ بنا تھا لیکن حضرت علی کی خلافت کی جب باری آئی ہے حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی بچاؤں حضرت علی مسجد نوی میں آئے ہیں اور کہا کہ حضرت عثمان کے گورنوں نے جو خلافت کا بیڑا غرق کرنا تھا وہ کر دی ہے جس کی وجہ سے عثمان بھی شہید ہوئے ہیں اب یہ تم بوجھ میرے اوپر ڈالنا چاہتے ہو کیونکہ مخالفین بھی کہتے تھے کہ حضرت علی کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھیں ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر مخالفین بھی راضی ہوتے ہیں کہ یہ اپریڈ بندہ ہے اس کے اوپر ہم ایک دی کرتے ہیں ان کا حضرت علی کے اوپر ہم اعتبار ہے کہ یہ بندہ امت کو صحیح چلائے گا مخالفین نے بھی کہا اپنوں میں حضرت علی نے کہا اس طرح نہیں مجھے خطر ہے کہ کل کو میں خلافت سنبھالوں گا اور حضرت ہے عثمان کا قتل میرے مت ہے تم لوگ مار دو اور یہی ہوا حالانکہ انہوں نے بڑی اتیاد کی مسجد نوی میں آئے انہوں نے کہا ابی جیس نے مخالفت کرنی ہے کر لو لوگوں نے بیعت کی ایکسپٹ کیا کچھ عرصے بعد انہی میں سے لوگ نکلے اور جنگ جمل کروا دی حضرت علی کو مجبوراً جانا پڑا ٹھیک ہے مدینہ شیف چھوڑ کے تو لیکن حضرت علی کی خلافت تینوں خلفاء میں موسٹ ڈیموکریٹک طریقے سے جو منقد ہوئی ہے خلافت وہ حضرت علی کی خلافت ہے قبائلی سسٹم میں جب ایک قبیلے کا سردار ووٹ ڈالتا تھا وہ پورے قبیلے کی ووٹ شمار ہوتی مجھے بتائیں یہ ہمارے جو ایم این ایز منتخب ہو کے سملی میں بیٹھے ہوئے ہیں جب ایم این ای ووٹ ڈالتا ہے تو کیا پچیس کروڑ عوام سے پوچھنا پڑے گا نہیں وہ ریپریزنٹیٹیو ہے ہر ایک لاکھوں کا اس طرح قبائلی سسٹم میں جو قبیلے کا سردار جب ووٹ ڈالتا تھا اگر حضرت حسین نے بیعت نہیں نہ کی جزید کی تو پورے بنو حاشم نے نہیں کی ایک بندے کی ووٹ نہیں ہو اور جب کوئی کرتا تھا یہ قبیلی سسٹم تھا آج والا نہیں آج والا سسٹم میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بہتر سسٹم ہے اس دنیا کے لئے کیونکہ اب قبیلی سسٹم تو ختم ہو چکا ہے تو اس زمانے میں پیور ڈیموکریٹک سسٹم تھا قبیلے کے سردار ہی آتے تھے وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اس لئے دیکھیں قرآن میں آئے دیکھو اللہ نے تمہیں فتح دی ہے تو لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں گروہ در گروہ کیوں بعض لوگوں نے نبیر السلام کو جینون پروفٹ مانا بعض نے ایک عرب کے قریش خاندان کے وارئر کا غلبات پورے عرب کے اوپر جو صدیوں سے باقی امپائر سے مارے کھا رہے تھے انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ ہم تو ہمیشہ آپس میں لڑتے ہیں اور یہاں پہ ایک بندہ اتنا سٹرانگ ہوئے پورے پورے قبیلے مسلمان ہونا شروع ہو گئے مسلمان نہیں ہو رہے تھے بسیقلی مسلمان اس لئے ہو رہے تھے کہ نبیر السلام مسلم تھے اصل میں وہ اس سردار کی اطاعت اختیار کر رہے تھے پھر اللہ نے انہیں مضبوطی دی وہ ایمان پہ ٹھک بھی گئے جب قرآن انہوں نے سنا انیشلی اسی وجہ سے جب نبیر السلام کی وفات ہوئی ہے تو ہزاروں لوگ مرتد بھی ہوئے کیونکہ انہوں نے ایک عرب کے وارئر کا غلبہ مان لیا تھا جساں چنگیز خان کے بعد بیٹوں میں اختلاف ہو گیا لیکن یہاں پہ فرق ہے چنگیز خان میں اور رسول اللہ میں کہ یہاں اتنے لوگ خلاف ہوئے نبیر السلام نے پیش گوئی کی تھی کہ رومن اور پرشین اپائر گھرے گی یار یہ کتنی بڑی نبوت کی صداقت ہے کہ ایک بندے کی فوج تتر بتر ہو گئی ہے ایک مٹھی بر جماعت ہے صحابہ کی اور وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں انہوں نے نا صرف عرب کے ان مرتدین کے اوپر غلبہ پایا بلکہ چند سالوں میں رومنز اور پرشینز کو بھی الٹ دیا یہ غلبہ اگر رسول اللہ کی زندگی میں ہوتا نہ تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبیر السلام ایک گوڈ وارئر تھے حضور کی فات کے بعد ان کے ماننے والوں میں ہزاروں لوگ حضور کو چھوڑ جائیں اس کے باوجود ایک مختصر جماعت عرب کے ان تمام فتنوں پر قبضہ پائے within three or four years زیادہ نہیں لگا اور دونوں سوپر پاورز کو الٹ دے یہ اس بات کی دلیل ہے جو قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا تھا وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو قرآن الہدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ سب عدیان پر غالب کر دے یہ نبی الاسلام کے ساتھ غیر ممولی ایک اللہ کی مدد تھی کہ آپ کی وفات کے بعد غلبہ ہوا ہے اگر زندگی میں ہوتا نہ تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ آپ کی ماریجمنٹ تھی یہ اللہ کی اقیابیت آئی تھی تھوڑا سا اگر آپ پاکستان as a whole as a nation دیکھیں identity جو crisis ہے especially young بچوں میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا reference in essence قائد عاظم کو بھی ہم نے controversial بنائے علامہ اقبال کو بھی ہم لوگوں نے controversial بنائے secular طبقہ کہتے ہیں 15 آگست کی تقریر وہ پہلے اٹھارویں صدی کے آخر میں علامہ اقبال کی آپ poetry پڑھیں تو وہ ایک evolution ہوئی ہے 1930 تک اردوگان کی حکومت ہے اسلامیست ہے بٹھ ہر گھر میں آپ کو اتہ تر کی تصویر نظر آتی ہے ہر جگہ پہ جھنڈا نظر آتا ہے آپ مانتے ہیں اس کو اس نے اسلام کے ساتھ جو کچھ کیا وظاہرہ واضح ہے so hum as a com آپ کو کیا لگتا ہے کہ confused nation ہے ابھی تک مطلب زیاہ کا دور دیکھ لیں افغان جہاد دیکھ لیں ابھی دوبارہ سے آپریشن استحقام ایمان تقویہ جہاد مطلب وہ چھوٹے چھوٹے بالز and figures ہمارے آس پاس چل رہے ہیں اس پوری identity کو آپ پاکستان کے کیسے دیکھتے ہیں fully confused ہے جی کوئی ان کو پتا ہی نہیں ہے کٹی پتاں گا یہ nation بالکل انہوں نے نہیں پتا ہے انہوں نے کس طرف جانا ہے اور آپ کو result نظر آ رہا ہے دن بہ دن زوال نظر آ رہا ہے اور جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے نا پھر آپ کو ہر جگہ زوال نظر آتا ہے صرف ایکانومی نہیں جاتی ہاکی بھی چلی جاتی ہے کرکٹ بھی چرہ جاتا ہے سنوکر بھی چلی جاتی ہے سکوش بھی چلی جاتی ہے جن کو ہم نے کبھی سمجھے نہیں تھا کہ ہمیں کوئی عراہ بھی سکتا ہے یہ زوال ہمیں نظر آتا ہے اردگان کی آپ نے بات کی اردگان کمال اتا ترک سے انتہائی نفرت کرتا ہے یہ اس کے جو قریبی لوگ جو اس کو مل کے آئے ہیں ان میں سے ایک بندے نے مجھے بتایا اچھا اس کے باوجود ان کے سکولوں میں مجسمے لگے ہیں تو وہ کہتا ہے میں نے ان کو نہ یعنی اس کے اوپر ڈسکیشن کی یہ کیوں انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس چیز کے ساتھ ٹکرائیں گے نا تو ہم اپنی نیشن کو ریفارم نہیں کر سکتے اس کو اسی طرح کیسے رہنے دیں اتا ترکہ کتنا بڑا فیصلہ تھا آیا صوفیہ والا ریورس کر دیا نا اس نے کس طرح کیا ہنڈر پرسنٹ نہیں کیا مسجد بھی بنا دی اور نماز کی ٹائمنگ کے بعد وہ پردے ہٹ جاتے ہیں جیزیس کرائیس کی جو تصویر یا وہ بھوتل لگے میں اس سے اس کے بعد دوبارہ سے میوزیم میں ایک سٹیپ اس نے تیع کروا دیا ہے بہت بڑی دلیری ہے ہمارے ملک میں کسی کے اندر یہ دلیری نہیں ہے کہ محمد علی جناہ نے اگر کوئی اس وقت ڈسین کیا تھا یا کوئی بیان دے دیا تھا تو انسان تھے نا ٹھیک ہے وقت کے ساتھ دنیا کی پولٹیکس بدل چکی ہے اگر ہمیں کوئی ایسا ڈسین لینا پڑتا ہے کہ ہم ان کے فیصلے کے خلاف چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کوئی قرآن و سنت نہیں ہے ایک انسان تھا اچھا باقی جو آپ نے یہ بات کی نا جو پولٹیکل پوائنٹ آ ویو سے کہ زیاؤلہ کھایا تو زبردستی کا اسلام نافذ ہو گیا پھر مشرف صاحب آئے تو زبردستی کا ایک لیبرلزم ہمارے اوپر نافذ ہو گیا اور باجوا صاحب نے تو پیچھے ساروں کو چھوڑ دیا انہوں نے اپنا ایک سسرا شروع کر دیا تو یہ حقیقت بات ہے کہ پاکستان میں نہ علماء کو نہ پولٹیکل لیڈرز کو اس اعتبار سے کوئی ویجن کلیر ہے اب مجھے بتائیں جب پاکستان کی فوج کا حلف ڈیڑھ لائن کا ہو کہ میں پولٹیکس میں حصہ نہیں لوں گا ایک بات وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں اس ایک بات کا بھی پاس نہ رکھے یاد ہو نا کوئی ازار باتیں ہیں تو انہوں میں سے نو سو کاروں نے رکھ لیا ہے ایک بات کا پاس نہ وہ رکھ سکیں ٹھیک ہے آج پاکستان کی ہسٹری میں گالیاں تو پولٹیشنز کو پڑھتی ہیں آدھا عرصہ انہوں نے حکومت کی ہے ڈریکٹلی اور باقی آدھا انڈریکٹلی کی ہے عمران خان صاحب کے بعد تو اب سب کو بتا چال گیا کہ ٹوٹلی یہ سسٹم یہ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں لیکن جب برا وقت آتا ہے تو گالیاں پرائم نیسٹر کھاتا ہے کارگل کرتا ہے مشرف اس مسئیبہ سے جان چھڑاتا ہے نواز شریف یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے تو اس کی براہ سے کوئی نہ ہمارے مذہبی جماعتوں کو معاملات کلیر ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے لے کے چلنے تو یہ کٹی پتانگ ہے میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اب رہا اس کا سلوشن کیا ہے اس کے لیے لعدہ سے ایک پروگرام ہو سکتا ہے میں نے آپ کی بات کو جو آپ نے سوال کیا تھا میں اسے سیکنڈ کرتا ہوں جو آپ نے نقشہ کھینچے ہمارا ہم بدقسمتی سے ایسے ہی ہیں یہ ہماری شکل یہی ہے چاہے ہمیں بری لگے آئینے کے سامنے لیکن اگر ہم اپنی شکل کو نہیں مانیں گے ہم مستقبل ہیں اپنی اصلاح کو نہیں کر سکتے سیدھ جی بات ہے ومن رائٹس کا ایشو دیکھیں تو پاکستان میں بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے کچھ لوگ جان کے مزہر لینے کے لیے اس کو کرتے ہیں بہت سے سکولرز بغیر کسی کانٹیکس کے اس کو کر رہے ہوتے ہیں ڈیجیٹل سکولرز بھی آپ دیکھ لیں چار شادیوں والی جو بات ہے وہ بغیر مجھے نہیں لگتا کہ کام بندے کی وہ ضرورت ہے کہ اس ٹاپک کو اتنا زیادہ کھینچا جائے آپ نے ایک دفعہ ایک شریح مسئلہ بتا دیا ہے بٹ کوئی بھی سکولر ہم نے دیکھا ہے یا جنرلی جو پورا کا پورا آپ کا لانسکیپ ہے اس پر حضرت ختیجہ کے بارے میں ہمیں بہت کم کانٹینٹ ملتا ہے از این اگزامپل وہ انٹیپنیورتیں یہ والا ریفرنس اس کانٹیکس میں بہت کم ہے اور اللہ کے نبی ان کے امپلوئی ہوتے تھے یہ والا کانٹیکس بہت کم لوگوں کو پتا ہے ان کی زندگی میں جو ہے انہوں نے کوئی شادی نہیں کی بٹ ہم لوگ جب آج کل جنرل سکولرز کو دیکھیں تو اس میں لگتا ہے کہ جی خواتین کے رائٹس اور عجیب سا ایک کنفیوزن سی جو ہے پورے پلاتفارمز پر بھی جنرلی ایٹموسفیر میں ہم نے پھیلائی ہوئی ہے تو بہت سے ایسے ٹاپکس ہیں جن کا عوام سے تعلق نہیں ہے مطبع بزرگ جیسے کہتے ہیں کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ آپ نے ایک کلوز سرکل کے اندر آپ کی کرنی ہوتی ہیں وہ عام بندے کے لیے نہیں ہوتی ہیں اس پوری چیز کو آپ کیسے دیکھیں تھوڑی دیر پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ فریدنم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے ڈیجیٹل میڈیا کی برکت سے آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں تو میرا تو دین امان وہیں پہ کھڑا ہے کہ ٹھیک ہے جس نے چار شادیوں کی بنیاد کے اوپر کوئی کہانی رچانی ہے بار بار ہر دفعہ اس کی ہر بات اس سے شروع ہو کے اس پہ ختم ہوتی ہے تو وہ تماشا لگا لے ہم اسے علمی گراؤنڈ کے اوپر کاؤنٹر کریں گے ہم کاؤنٹر نیریٹیو لانچ کریں گے اور میں نے کیا اور میں نے چیلنج دیا ہے کہ نبی الاسلام نے صرف ایک ہی شادی کی ہے حضر ختیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی قبائلی سسٹم میں اس وقت دین کی تبلیغی خاطر آپ نے اس ایج میں جا کے بقیہ کی شادییں کی ہیں جس میں انسان اپنی ایج کو کنکلوڈ کر رہا ہوتا ہے 50 پلاس جب آپ کو عرب کی خوبصورت ترین عورتیں آفر کی جاتی تھی وہ آپ نے نہیں لی آپ نے اپنے سے عمر میں بڑی عورت کے ساتھ اپنی زندگی کے آلماس 25 سال گزار دیئے اور جس سال وہ فوت ہوئیں وہ عام الحزن ہے دو ہم حضور کو پہنچے سیدہ ختیجہ کا اور حضرت ابو طالب کا اور بخاری مسلم میں اما عائشہ خود روایت کر رہی ہے میں سب سے زیادہ جیلس ہوتی تھی یا رشک کہہ لیں اپروپریئٹ ورڈ اردو کے لیے ختیجہ کے بارے میں کہ میں حضور کو کہتی تھی کہ جیسے اس بڑیہ کے سوا آپ کی زندگی میں کوئی اور عورت ہی نہیں ہے لیکن ہمیں جو ہے وہ سیدہ عائشہ کا ایک ڈومینٹ کر کے پیش کیا گیا یہ نہیں بتایا گیا کہ حضرت عائشہ جسے جیلس ہوتی تھی وہ حضرت ختیجہ تھی پوزیٹیف سنس میں جیلسی رشک آپ کہہ لیں حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آئے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام سیدہ ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی کوئی کھانے کی چیز ہوتی تھی وہ بجوایا کرتی تھی کتنی محبت کا ایک اظہار ہے اچھا نبی الاسلام نے شادی ایک ہی کی ہے باقی آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان قبائلی مجبوریوں دعوت کی حکمتوں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے نبی الاسلام نے کہیں ترغیم نہیں دلائی سورة النساء میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ تمہیں چار شادیوں کی اجازت ہے ایک کے بعد دوسری تیسری چوتھی لیکن اگر خدشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو ٹھیک ہے اس سے تو آپ کو اجازت بتائی جارہی ہے ترغیم نہیں دلائی جارہی ہے یہاں پہ ترغیم والا سے اصلاح کیا اور اس پہ ظلم یہ ہے کہ جن کا آپ خاص ذکر کر رہے ہیں چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ وائرل ہو گئے مفتی صاحب انہوں نے کتاب بھی لکھ دی انہیں تو ان کے اپنی جماعت کے مفتیوں نے سمجھایا ہے مولا تارہ جمیز صاحب نے کہ تو ہر وقت یہی باتیں کرتا ہے مجھے بتا ہے یہ جتنے ڈومینٹ بند ہیں ان میں سے کس کی دوسری تیسری شادی ہے تارہ جمیز صاحب ایک شادی ہے ڈاکٹر فرط آشمی جو عورتوں کو فضائل سناتی ہیں انہوں تو اپنے خواند کی دوسری شادی کو نہیں کروائی ٹھیک ہے ان کی بیٹیاں آگے نواسے نواسیاں میرے سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو ریالٹی بتا رہوں انہوں نے اپنے حضبن کی دوسری شادی نہیں کروائی غامدی صاحب ایک ہی شادی ہے میری بھی ایک شادی ہے میں نے تو ڈیکلیئر کیا ہوا ہے کہ میری وائیب کے ساتھ دوسری شادی ہے پہلی شادی میری نوکری کے ساتھ تھی جب وہ فارغ ہو گئی اس کے بعد یہ دعوت کا کام یہ میری پہلی بیوی ہے اس پوائنٹ آف یو سے کہ میرے لیے پرارڈٹی ہے دعوت کا کام تو جس نے بھی کسی مشن کے لیے کھڑا ہونا ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا اجازت موجود ہے اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور بعض وقت جینون واقعی ضرورت پڑھ سکتی ہے جس طرح ورڈ وار ون اور ٹو میں اتنا چھے کروڑ کے قریب لوگ ورڈ وار ٹو میں مرے ہیں اور مچارٹی اس میں مرد ہیں تو زہر عورتوں کو اس معاشرے میں سٹیبل کرنے کے لیے چیز ضروری ہے لیکن اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ عورت کو جس ایک سیکس ٹوائی بنا کے پیش کرنا بلکل میں آپ کے ساتھ ہوں یہ ایسا نہیں ہے نہ ایسا ہونا چاہیے نبی علیہ السلام نے تو ڈیو رسپیکٹ دی ہے صحیح مسلم حدیث ہے دنیا برتنے کی چیز ہے اور سب سے بہترین مطا نیک بیوی ہے اس سے بڑی بات کیا کی جا سکتی تھی بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب سفر میں جاتے تھے اپنی ایک بیوی قرآن دازی کے ساتھ ساتھ رکھتے تھے اور عورتوں کا کافلہ ہانکنے والا بندہ لادہ ہوتا تھا اور جو وہ کافلہ ہاک رہا ہوتا تھا حالانکہ ہودج میں عورتیں بیٹھی ہوتی تھی نبی علیہ السلام کہتے تھے اس کو آہستہ سے ہانکو شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں یہ رسپیکٹ آپ دیکھیں پھر بخاری مسلم کی حدیث میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی ازمائش تمہارے لیے تمہاری عورتیں چھوڑ کے جاروں ان کے بارے میں تم سے اللہ سے پوچھا جائے گا پھر بخاری مسلم حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت مرد کی ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا توڑ بیٹھو گے اس سے نفع حاصل کرو یعنی اس کی ان کمزوریوں کے ساتھ جو ہے گزارا کرو ظاہر ہے وہ زبان والی تو ہے وہ ہم سب کو تجربہ ہے اللہ کے فضل سے تو وہ کوئی ایسی بات نہیں وہ built in ہے غصہ آتا بھی جلدی ہے تھنڈا بھی جلدی ہو جاتا ہے تو نفع حاصل کرو اسے سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے اور وہ توڑنا اسے طلاق دینا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو ریلیشنشپ جس طریقے سے اسلام نے اس کو پریزنٹ کی ہے کہ فری سیکس نہیں ہوگا اور خاندانی نظام ہوگا اولاد کا بانڈ اور سیکس میں کمیٹمنٹ اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی کی خاندان کے ساتھ یہ خاندانی نظام کو مضبوط کرتے ہیں اتنا پرفیکٹ خاندانی نظام اسلام نے دی ہے کہ اس کے بعد اس میں مزید کوئی value addition کی ضرورت باقی نہیں ہے باقی اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں عورت کے ساتھ جو کچھ یہاں پہ ہوتا ہے جس کی ایسا پھر آٹھ مارچ کو وہ بینرز اٹھاتی ہیں پھر وہ دوسری ایک سٹریم پہ چلی جاتی ہیں اور پھر انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے جب خلیل و روان کمر صاحب جیسے لوگ آتے ہیں وہ جواب دیتے ہوئے ایک اور سٹریم پہ چلے جاتے ہیں اور مرد لوگ دونوں طرف مزے اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ کیسا رگڑا لگایا ہے حقیقت بات ہے کہ دونوں طرف ایسے لوگ ہیں جو مزے اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کو سیریسلی دیکھنا چاہیے اور عورتوں کو وہ حقوق دینے چاہیے جو اسلام نے دیئے ہیں مجھے بتائیں باپ کے قدموں کے نیچے تو جنت نہیں کہا گیا سنسائی میں کہا کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے ماں کافر ہے یا مسلمان ہے اس کی خدمت کر کے جنت کماؤ گئے بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام سے پوچھا گیا کہ سب زیادہ حسن سلوک میں نے کس کے ساتھ کرنا ہے فرمایا ہے تیری ماں حقدار ہے دوسری بار کہا تیری ماں تیسی تفاہ تیری ماں چوتھی تفاہ کہا تیرا باپ پھر بیویوں کے اپنے حقوق ہیں عورتوں کے حقوق میں یقین سے کہتا ہوں میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں میں یہ کیمرے پہ بھی آپ کی بات کرتا ہوں میں اسے کہتا ہوں میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں تمہاری بیوی ہوتا اور تم میرے حزبن تو میں آسانی سے جنت کما سکتا تھا خدمت کر کے یہ ایک مشکل کام ہے کیونکہ مرد کو بہت کچھ کرنا پڑے گا عورت اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کو اپنی غلام نہیں سمجھے گا اس کی جنت اور جھنم اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے کیا اچھا سلوک کیا ہے یا برا سلوک کیا ہے تو حقوق تو ہر جگہ بیٹیوں کے لیے نبی اسلام کی مسلم حدیث ہے کہ جس کی دو بیٹی ہیں اور اس نے ان کی اچھی پروش کی اور شادی کی وہ کیامل دن اس طرح میرے ساتھ ہوگا بیٹوں کے لیے تو نہیں کہا اگر آپ ریشو پروپورشن نکالیں تو بالکل ون سائیڈیڈ آپ کو مقدمہ نظر آئے گا کہ اسلام میں جو پسا مطب کا تھا غلاموں کا عورتوں کا ان کے حقوق زیادہ ہیں اچھا سورت النساء موجود ہے قرآن کی ٹاپ کی لیندھ کی جو پانٹ سورتیں ہیں ان میں سے ایک مردوں کے پر کوئی زورت نہیں ہے کیوں وہ پسا مطب کا تھا اسی طریقے سے احادیث میں آئے آپ کو عورتوں کے حقوق کی بات ملے گی ہوا یہ ہے کہ یہ معاشرہ میل ڈومیننسی والا ہے اور اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے مجھے بتائیں اسلام سے پہلے ہم کیا تھے ہندو ہندو کیا ڈیو رسپیٹ دیتے تھے نہیں ہندووں سے ہم نے عقائد میں بھی یہ قبر پرستی لے لی اور معاشرتی معاملات میں یہ حرکتیں لے لی کہ عورت کو جو ہے وہ پاؤں کی جوتی بنا کے رکھنا ہے اور عورت بھی بیوہ ہو تو مر جائے اسلام میں تو یہ ہے کہ بیوہ ہو تو اس کی شادی کر رہا ہو آٹھ بھی عرب میں میں آپ کو بتاؤں میرے بڑے کلوز ریلیٹیف جن کے بچے بھی شادی چودا بیوہ ہوئیں سکسٹی پلاس ان کی عیج تھی جیسے ان کی عدد پوری بھی رشتے آنے شروع ہو گئے اور ان کے بیٹے بھی اس کو نارمل لے رہے ہیں آٹھٹی میلی انہیں شادی کر دی عرب میں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی بڑی عورت بھی بیوہ ہوئی ہے تو اب یہ نہیں ہے یہاں تو جوان بیوہ ہو جائے تو کتنی مشکل اس کی زندگی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ کتنا یعنی استحصال اس کا کیا جاتا ہے اسلام میں تو یہ نہیں ہے اسلام میں یہ ہے کہ آپ شادی کریں اس اعتبار سے جن مفتی صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ چار شادیوں کی ترغیب دلاتے ہیں ان کا یہ والا positive factor ہے کہ وہ ترغیب دلاتے ہیں کہ جو اس طرح بیوہ عورتیں ہیں آپ ان کا سہارا بنیں اور وہ خود بھی بنیں ہے practically اس میں میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں سلام مفتی صاحب سو ابھی recently جو ہے وہ ساما ٹی وی کے اوپر ایک شو ہوا اور اس میں ساحل لدیم صاحب اور کمر صاحب بیٹھے وے اور ایک بچی نے سوال کیا اور ساحل صاحب نے تاغوت کیا ہے اور سارا i personally feel like کہ اتنے عام بچوں کو ایک عام فہم اردو شاید ہمیں نہیں آتی اور آپ اتنے مشکل الفاظ اور پھر جس طرح وہ پوری situation بنی تو آپ نے وہ clip بھی دیکھا ہوگا تو آپ کا کیا point of view اس پر میرے خیال ہے کوئی بھی مذہبی آدمی ہو یا secular type کا کوئی بندہ ہو کوئی بندہ نہیں بچا جس نے وہ clip نہ دیکھا ہو میرے نزدیک پاکستان کی history میں اگر پانچ بڑے واقعات لیے جائیں جو مذہب کے point of view سے وائرل ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے آپ اس level کو لے کے آ رہے ہیں یہ ظاہر ہے وہ نظر آ رہا ہے جی وہ آپ vieworship دیکھیں اس کے بعد جو response آیا ہے social media پہ جتنے لوگ جن کی vieworship ہے کوئی نہیں بچا جس نے اس کے اوپر اپنے comments نہ کیا ہو پھر main media کے اوپر علماء کو بلا کے اس کے اوپر discussion کی گئی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ social media ہو یا main media جتنے مذہبی لوگ اس پہ آ کے بات کر رہے ہیں جن کی بات کا واقعی وزن ہے چاہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب ہوں یا اور لوگ ہوں جن کا وزن ہے جو ویسے بچارے دو چار باتیں دین کی سیکھئے ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا اس لیے میں ان کا نام بھی نہیں لیتا سب لوگوں نے اس activity کو condemn کیا ہے جو کچھ ہوا ہے ایک teacher کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جب کوئی student سوال کرتا ہے تو اس سوال کو problem end پہ کھڑا ہو کے نہیں resolve کرتا solution end پہ کھڑے ہو کے resolve کرتا ہے اگر ان کا انداز پوچھنے کا ایسا تھا جو آپ کو برا لگا تو وہ question کوئی بھی کسی انداز میں کر سکتا ہے one to one discussion میں آپ کو الفاظ کے چناؤں کا خیال لگنا ہے ایک یہ ہے کہ آپ جلسے میں تقریر کر رہے ہیں جو مرضی آپ بولیں آپ پھر بعد میں تعویل بھی کر لیں کہ میں نے یہ term اس طرح نہیں استعمال کی وہ ٹھیک ہے لیکن جب one to one discussion ہوتی ہے نا اس میں میں بھی ٹی وی پروگراموں میں جب علماء کے ساتھ آتا ہوں تو دیکھیں یہ علماء جو نجی محفلوں میں اور اپنے سوشل میڈیا پہ مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں انجینئر صاحب کہہ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کیوں انہیں پتا ہے one to one discussion کا ڈیکورم ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور میں بھی مفتی صاحب شاہ جی اس طرح کر کے بات کرتا ہوں اگرچہ مجھے ان کے نظریات سخت اختلاف ہوتا ہے میں خیر اس لیول پہ ادھر بھی نہیں اترتا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ one to one discussion کا معاملہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہاں پہ one to one discussion تھی الفاظ کا چناؤ انتہائی غیر مناسب تھا جاہل کا word ہمارے اس معاشرے کے اندر برا سمجھا جاتا ہے یہ کوئی عربی میں بات نہیں ہو رہی تھی اور عربی میں بھی جس چیز کے اوپر جاہل کا word بولا گیا وہ ایک ایکسٹریم چیز ہے جو بعد میں اوریا مقبول جان صاحب کے پروگرام میں انہوں نے سورہ زمر کی آیت پیش کی کہ تم مجھے حکم دیتے ہو اے جاہل ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پشپنا مانوں وہ تو کافر نبی الاسلام کو شرکی طرف بلا رہے تھے کفر کی طرف اس کے ساتھ یہ ہے نبی تم فرماؤ میری طرف اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف وہی کی گئی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے عمال برباد کر دی جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے یہ اس کی کونزیکٹیو اگلی آیتی وہ پڑھ لیتے ہیں انہیں پتا چل جاتا ہے یہ جاہل کس کو کہا جا رہا ہے رہا جو اس پروگرام میں انہوں نے وہ آیت پیش کی قل حل یستوی اللہ یعلمون واللہ یعلمون تو اس میں تو ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں نصیت تو نہیں حاصل کرتے ہیں مگر عقل والے اس میں تو جاہل والی بات ہی کوئی نہیں ہوئی ہوئی تھی ہماری اس سسٹر نے جو چیز ہائلائٹ کی تھی جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس طبقے سے بظاہر تعلق رکھتی ہے کہ جو اتنا ریلیجس نہیں ہے میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی بے دین ہے تو پھر آپ نے معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا آپ کہتے ہیں میرے الفاظ کا چناؤ ایسا ہو گیا میں اصل میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے اس میں اور فیول ڈال دیا ٹھیک ہے جاہل جاہل کر کے اس کو بار بار ریپیٹ کیا بجائے اور پھر وہ جس ٹرم کے اوپر بات کر رہے تھے میرے بھائی تاہود کی ٹرم کے طور پر تو کسی کو نہیں پتا لیکن اس کا فارم سب کو پتا ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر میں کسی مسلمان سے پوچھوں کہ مواحد کون ہوتا ہے تو نینٹی فائی پرسن مسلمانوں کو مواحد ورڈ کا نہیں پتا صرف اہل عدیس کے ہاں یہ ٹرم یوز ہوتی ہے لیکن کیا ہم سب ایک خدا کے ماننے والے نہیں مسلمان ہمیں ٹرم نہیں پتا لیکن عقیدہ پتا ہے آپ نینٹی فائی پرسن مسلمانوں سے اگر پوچھے نا کہ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں تو لوگ اپنے اپنے انداز میں بیان کریں گے لیکن باتیں وہی کر رہے ہوں گے لیکن جب آپ بکش وارم میں آئیں گے نا تو فوراں جواب یہ ہوگا کہ تین ہیں عقید توحید رسالت آخرت باقی سب اس کی کرولریز ہیں اب اگر کوئی ورڈ یوز نہ کر سکے توحید رسالت آخرت لیکن باتیں وہی کر رہا ہوں تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ جائل ہے کہیں گے کہ اسے ٹرم نہیں پتا لیکن اس کی تھیم پتا ہے تاغوت کی ٹرم شیطان کے لیے استعمال ہوئی ہے صحیح بخاری میں حضرت عمر کا قول ہے کہ سورہ ان نساء کی آیت نمبر ففٹی ون میں جو آیا نا جبد یہ بت ہے اور تاغوت سے مراد شیطان یعنی خدا کے مقابلے پہ شیطانی طاقتیں شیطانی سسٹم آپ اسے دجالی سسٹم کہلیں نفس کی خواہش کی پیروی کہلیں کوئی اور چیز کہلیں بیسیکلی وہ سمبل شیطان ہے اب مجھے بتائیں شیطان کا خدا کے خلاف کھڑا ہونا اور شیطانی نظام کا خدا کے نظام کے خلاف کھڑا ہونا یہ سب کو پتا ہے اب شیطان کے لیے تاغوت کا لفظ استعمال ہو گیا اور اس میں بھی تاغوت ان کے لیے صرف یہ رہ گیا کہ اسلامی سزائیں نافذ کر دو جو اس کا ایک چھوٹا سا جز کیا جزنی ہے تاغوت اصل میں یہ ہے کہ اییاک نعبدو و اییاک نستعین عبادت اللہ کی ہوگی دعا اسی سے مانگیں گے کسی مرے بے شخص کو نہیں پکاریں گے دعا کے لیے اور دین خدا کا فالو کریں گے جو اس کے پروفٹ نے سکھایا کسی بزرگ بابے کا فرقے کا دین فالو نہیں کریں گے اس میں تو معذرت کے ساتھ ہمارا مذہبی طبقہ خود تاغوت بنا ہوا ہے اب مجھے پتائیں کیا کریں اس تاغوت کے اوپر نہ سائل عدیم صاحب بولیں گے اس کے بعد بھی نہیں کبھی بول سکیں گے نہ بولیں گے خلیر رمان کمر صاحب کیونکہ اگر یہ بولیں گے پھر مذہبی طبقے کی حمایت ان کے لیے ہٹ جائے گی اگر وہ کہے نا کہ یہ سارے فرقے تاغوت ہیں پھر کا واریت کیا تاغوت نہیں ہے ان کے بنانے والے تاغوت ہیں جنہوں نے فرقے بنائے جنہوں نے نہیں بنائے جس طرح امام ونیفہ ان کی طرف جو غلط منصوب ہو گیا ان کے احترام لیکن جو انڈیا کے دو شہروں کے نام کے اوپر پاکستان میں فرقے بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو کافٹ سمجھتے ہیں وہ تاغوت نہیں ہیں تو یہ سارے کا سارا تماشا جو لگایا ہمیں پتا ہے کس لیول تک کوئی جا سکتا ہے تو اس لیول پہ ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی وہ اسی وقت اس کو کاؤنٹر کرتے سٹیپ ڈاؤن کرتے اور اس کے بعد اس بات کو سمجھاتے ہیں یہاں تک مسئلہ خراب ہی نہیں ہونا تھا اور پھر خلیل الرمان کمر صاحب جو ایک ایجرڈ آدمی ہے جو ایک عمر والا بند ہے اسے تو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ جلدی اس کا جو ہے وہ ٹیمپرامنٹ لوس کر جائے ان کے بچی کو لنبائی کلو انہوں کس نے دیتا ہے بھئی آپ نے آخری مور لگا دی اگر کسی کے دل میں کوئی تھوڑی سی بات بھی تھی نا کہ یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے تو وہ آپ نے مور سبت کر دی اور ابھی تو جو اس میں ایڈٹنگ ہوئی ہے اس میں تو میں نے سنیا کہ گالی گلوچ بھی شامل تھا مجھے باوسوق ذرائع سے پتا چلا ہے ٹھیک ہے باوسوق ذرائع سے ٹھیک ہے کس نے گالی گلوچ کی یہ میں نہیں بتاتا میں جنرل بات کر رہا ہوں اور اس کا کوئی اوورال کوئی اچھا رزر نہیں نکلا اسی لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مذہبی طبقے نے اس پروگرام میں اس سسٹر کے ساتھ جو کچھ ہوا اس معاملے میں سسٹر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کنڈیم کیا ہے انہوں نے اور میرے لیے خوشی کی بات ہے سب سے بڑی بات مفتی تارک مصول صاحب نے کنڈیم کیا ہے واللہ میں نہیں تھا ایکسپیکٹ کر رہا کہ وہ کنڈیم کریں گے اس وجہ سے مجھے خطرہ تھا کہ وہ مولویوں کے ساتھ جو کہ اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ان میں کافی پوزیٹیو چینج آنا شروع ہوئی ہے اب وہ سائل عدیم صاحب کو بھی بڑا اچھے طریقے سے اڈریس کر رہے تھے حالانکہ سائل عدیم صاحب کے جو نظریات ہیں نا اس صاحب سے تو مفتی صاحب فارق ہیں لیکن انہوں نے کہا ہم بڑا اترام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ جو پوزیٹیو چینج ان میں آئی ہے نا اس طرح کی باقی علماء میں بھی آنی چاہیے جو مفتی صاحب کی تعریف ہے میں وہ کیمرے میں کروں گا گازہ کا پورا سیچویشن اور یہ جو پروڈکٹ بین والی چیز ہے اب بہت لوگوں نے بہت سی بات کی آپ نے بھی اس پر بہت بات کی اس پر بھی کچھ ریسرچ بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز نے کی کہ جو پاکستانی لوکل برینڈ ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے انٹرناشنل برینڈز کے اوپر کہ ہماری سیلز بھڑیں ایک تو پروڈکٹ بین کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ ابھی تک جن زی کے جو بچے ہیں اور ان میں سائل صاحب بھی اور بھی انہوں نے بہت زیادہ اس پر کہا کہ جی آپ کی نوکری زیادہ امپورٹنڈ ہے کمپیر ٹو کیا آپ بین نہیں کر سکتے اور لوگ بند ہو جائیں گے مطلب گرائیورز کی نوکرییں ختم ہو جائیں گے میرا تو موقف یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا روزگار جوڑا ہوئے ان چیزوں کے ساتھ اس قسم کے بائی کارٹ کا کوئی فائدہ نہیں اور اگر آپ نے بائی کارٹ کرنا ہے پھر ایک نمبر بائی کارٹ کریں پھر آپ وٹس ایپ کا بھی بائی کارٹ کریں اور جو گاڑی آپ نے نکلوائی ہے جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں مبینہ چلیں میں وہ سافیوں والی لینگویڈز نوال کرتا ہوں تو بھئی اس کی کمائی بھی ادھر ہی جا رہی ہے وہ بھئی یہ نا آپ بھی کوئی میری طرح موٹر بائیک رکھ سکتے تھے تو وہ پھر ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں لوگ پھر اس اینگل سے بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے باقی اور حال پاکستانی نیشن کو فائدہ ہوا ہے کہ ایک کوالٹی فوڈ ان کو سستہ ملنا شروع ہو گیا ہے کی ایف سی نے اتنی ڈیلز لگائی ہیں کہ ایک غریب آدمی جو گندے آئل میں پکے ہوئے لوکل چیزیں کھا رہا تھا اس سے بھی موقع مل گیا ہے کہ وہ ساف سترا عجمی شریف بغداد شریف کا بناوا چکن یعنی کی ایف سی میں میں اس کی کوالٹی اس ادوار سے بیان کر رہا ہوں وہ کھا رہا ہے تو اوورال تو فائدہ ہوا ہے کی ایف سی پہ تو رشہ بڑھ گیا ہے آپ دیکھ لیں پھر مجھے بتائیں اس کا پورا روٹ کاز نیلیسس کر کے ان لوگوں کو بھی پکڑا جاتا ہے جن سے موٹیویٹ ہو کے انہوں نے آگ لگائی وہ تو پاکستانیوں کی نوکری گئی میں نے اس وقت ایون کی پاڈکاسٹ میں بھی اپنے بھائی سے ہی کہا تھا کہ بھائی یہ جو ہزاروں لوگ بیروزگار ہوں گے ان کے خرچے کو اٹھائے گا یہ جو میں آپ کانیے کراتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے یہ نہیں کر سکتے آپ کیوں نہیں کرتے ہو اللہ کے لیے آپ نوسمنٹ کرو آپ کا سارا مولوی طبقہ کہ ہم یہ جو لاکھوں کے چندے ہتھی آ رہے ہیں نا آپ سے کل سے ہم ساتھا زندگی گزاریں گے اور وہ بچے جو کی ایف سی کی جاب کیا سے بیروزگار ہوئے ہیں ان کے گھر کا خرچہ ہم چلائیں گے اے انہیں پتہ لگ جائے گا کنے مخلصوں آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہو فرانس میں بیٹھ کے پوسٹ لگا رہے ہیں کہ فرانس کی پراؤڈرز کا بائی کارٹ کریں میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں جب یہ ٹی ایل پی والوں نے فرانس کے خلافے سب کو شروع کیا نا کارٹونز کے اوپر تو فرانس سے پوسٹ لگ رہی تھی تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا لیکن بندوز سب سے پہلے تو تو واپس آنا ہوئے پھر آخری بات مجھے بتائیں آج تک کسی مولوی نے یا اس قسم کے موٹیویشنل سپیکر نے جس کو کبھی فنانشلی اس کی کارٹس کے لیے سپورٹ کیا جائے یا کسی بھی جماعت کو سپورٹ کیا جائے انہوں نے آج تک کسی بندے سے پوچھا کہ تیرہ سورس آف انکم کیا ہے ہو سکتا ہے اس سے ریمنٹس آتے ہوں باہر سے اور آتے بھی ہیں زیادہ پیسہ وہ لگاتے ہیں مولوی نے کبھی نہیں کہا کہ میں ڈالر اور پاؤنڈ نہیں لوں گا صرف ان لوگوں کی کمائی لوں گا جو یہاں پہ ہیں تو یہ چھوڑ دیں یہ اپنی اسکاس کے ساتھ مخلص نہیں ہے باقی فلسطین کے حوالے سے ہمارا موقف ہے کہ اسرائیل نے جو کچھ کیا یہ وہی کچھ کیا جو ہیڈلر نے ان کے ساتھ کیا تھا اس سے بڑی گالی میں اسرائیل کو نہیں دے سکتا یہ وہ گالی ہے جو ان کی قبر میں بھی ان کے ساتھ جائے گی کہ جو کچھ ہالو کاسٹ میں تمہارے ساتھ ہیڈلر نے کیا اس وقت ہیڈلر کی جگہ تم آگے ہو اور مسلمانوں کو تم نے ان یہودیوں کی جگہ کر دیا جن کے لئے سو فیکٹرییں بنائے گی اور انہیں ظلمن قتل کیا گیا ہم ہیڈلر کو بھی کنڈیم کرتے ہیں ہیڈلر کی لیگیسی اس وقت اسرائیل لے کے چال رہا ہے اور ان مظلوم یہودیوں کی لیگیسی مظلوم فلسطین ہی لے کے چال رہا ہے اس سے بڑی میں کوئی گالی اسرائیل کو نہیں دے سکتا یہ ایک ایتھیکل گالی ہے جو کنٹرول ورڈز میں میں نے دے دی اور آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نیشن بھی ہم نے کچھ نہیں کیا ایسا حکمران بشک وہ فوج ہو گورنمنٹ ہو نہیں میرے خیالہ جو ہم نے کیا بس اتنے ہی کر سکتے تھے کر ہی اتنا سکتے تھے جی اتنے ہی کر سکتے تھے اب آپ کو وہ ریالیٹی کون بتائے بات یہ ہے کہ اس میں اگر ہم یہ نہیں سمجھ رہے تو اس میں بھی میں میرے عزیز ہم وطنوں انہی کو مجرم سمجھتا ہوں انہوں نے ملی طرح نے چلا چلا کے ٹی وی پہ جو پکچر پیش کی تھی نا اپنی اور پاکستان کی ایک سٹینٹ حقیقت بات ہے کہ وہ انڈیا تک بھی مشکل سے ہی چلتی ہے بجائے یہ کہ ہمیں ورڈ لیڈر بنا کے پیش کیا جائے اور اسلام کا قیلہ حقیقت یہی ہے جتنا اس وقت آئی ایس پی آر نے کیا بس اتنے ہی جو گئے ہیں اس سے ادا نہیں کر سکتے یہ ایک ریالیٹی ہے میں نے بار بار بتایا پاکستان کا ڈیفنس کا نظام ہو پاکستان کا باقی یار ہم تو ایک مہینے کے لیے بارڈر پہ اپنی فوج نہیں رکھ سکتے ہماری اکانومی کا یہ حال ہے ٹھیک ہے جن کی اکانومی اچھی تھی فورٹی پلس ملکوں کا اتحاد بنایا تھا سعودی عرب نے اور وہاں پہ عرب امپیرلیزم کی وجہ سے ایک عربیت کی وہ اسبیت آج تک موجود ہے عرب اور عجم کی یار وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکے ہم تو شاہی کوئی نہیں اس کے ہیڈ بھی ہمارے جنرل صاحبی ہیں جنرل رہی وہ دیکھ لیں اور وہ بھی تلوار اٹھا کے ناچتا ہی رہا ہے کر تو کچھ نہیں سکا بس ان کا ناچ گانا دیکھ لیں تو میں اس میں سب سے بڑا مجرم سعودی عرب کو سمجھتا ہوں ان کی جتنی پاور تھی نا دیکھیں امریکہ کو بھی ہلاکے رکھ دیتے ہیں وہ پھر رشیہ کے جب سے وہ قریب ہوئے میں حقیقت بات ہے کہ ایک تگڑا ان کا اتحاد بناوا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کٹ سکے پاکستان کا نمبر تو بہت بات میں آتا ہے پھر تیب اردگان وہ بھی بیان کی حد تک تھا اب وہ بھی آنا بند ہو کے اسی طرح ہی ہونا تھا یہ شروع شروع میں چیزیں ہوتی ہیں بات میں لوگ بھول جاتے ہیں سیدھی سی بات ہے پاکستان اتنے ہی کر سکتا تھا لہذا پاکستان سے ہمیں کوئی گلا نہیں ہے گلا یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی پکچر ٹارزن والی پیش کی تھی نا آپ وہ نہیں ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ مانے کہ ہم یہ کچھ نہیں تھے تو وہ تو آپ کو بتا ہے کہ ان کے جینز میں نہیں ہے اپنی غلطی کو ماننا اس لیے وہ کبھی مانیں گے نہیں لیکن حقیقت ہے اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم اتنے جو گئی ہیں یہی کچھ کر سکتے ہیں اور یہ جو لوگ کانیاں کروا رہے ہیں ان کو جوش دلا رہے ہیں کہ اٹھو اور جورش حلم چلے جاؤ کیا کرو ڈنڈے لے کے چلے جاؤ اور میں نے دیکھے کتنا بڑا truth reveal کیا اس کی وجہ سے انہوں نے ان کا mental level یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بھی گستاکی بنا لیا میں نے سمجھانے کے لیے بات کی تھی کہ حضرت خالد بن ولید نے رومنز کو شکست دی مختصر جماعت کے ساتھ لیکن اسلا برابر کی ٹکر کا تھا quantity کا فرق تھا quality کا نہیں تھا اگر رومنز جنرل ایک تلوار لے کے ہیں خالد بن ولید بھی ایک تلوار لے کے گئے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ آج اگر ایک ہزار خالد میں ولید ہوں تو اس کو انہوں نے گستاکی بنا لیا لہٰذا میں وہ اب جونلہ دوبارہ رپیڈ نہیں کرتا جس طرح وہ جائل والی بات رپیڈ کرتا میں کہتا ہوں آج اگر ہزار ہمارے کوئی جنگجو ہوں جن کے ہاتھ میں تلوار ہو سامنے سے ایک کلین شیف یہودی ایک جو ہے وہ آٹومیٹک گن لے کے آ جائے تو یہ کیا کریں گے یہ فرق ہے اس وقت ائر سٹرائک نے مسلم دنیا کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ ہم اس وقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے زمینی جنگ پہ کر سکتے ہیں ائر سٹرائک میں نہیں کر سکتے ہیں آج دنیا سے ائر سٹرائک ختم کر دیں پاکستانی فوج سب سے بیدین فوج ہے لڑنے کے لیے تالبان کیوں کمیاب ہوئے ہیں ان کے پاس تورہ بورہ تھا چھپے رہے ہیں کارپٹ بومنگ ہوتی تھی بہت جانوں کا نقصان ہوا ہے لوگ کہتے ہیں تالبان جیتے ہیں تالبان نہیں جیتے امریکہ ہارا ہے تالبان نہیں جیتے ہارا ہے کہ پھر اکانومی کا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکے چلے گے آج وہ آگے بیٹھتے ہیں یہ بچارے پھر چلے جائیں گے غاروں کے اندر کیوں یہ نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ان کے پاس ائر سٹرائک نہیں ہے وہ اوپر سے آگے ببنگ کر کے بی فیفٹی ٹو جب ہم باتیں کرتے ہیں تو پھر یہ جو مانٹویویشن سپیکر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو بزدل بنا رہا ہے بزدلی بنا رہا بھئی میں سائنس کا سٹوڈنٹ بھی ہوں میں انجینئر بھی ہوں میں نے مکیلنگ انجینئر کی ہوئی ہے اور میں پندرہ سال اس ادارے سے وابستہ رہا ہوں جو پاکستان کا مزائل سسٹم سارا ادھر سے ہے تو مجھے تو پتہ ہے گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں کہ ہم کتنے جو گئے ہیں ہم جتنے جو گئے ہیں بس اتنے جو گئے ہیں ابھی ہمیں بہت ترقی کی ضرورت ہے اور سب سے پہلے جو اس وقت ہمارے آرمی چیف بھی بات کر رہے ہیں اور ایون اب تو پی ٹی اے والے بھی اس طرح کے اجلاسوں میں بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو پہلے دیکھا جائے کہ اس کا کیا کرنا ہے اکانومی کے بغیر جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں انڈیا میں ختم کر رہا ہے انڈیا ہوں کیا ضرورت ہے ہمیں ختم کر کے اپنے متعلق مانے کی ضرورت ہے ہماری جو اکانومی جس لیول پہ پہنچ چکی ہے ایک تباہی کی صورتحال ہے لیکن کچھ عرصے سے یہ بات ماننے والی ہے جو کریڈٹ ہے کہ پچھلے چھ سات مہینے سے ڈالر تو دو سو اٹھتر پہ روک گیا نا آکے یہ کریڈٹ جاتا ہے ڈالر کی چوری روکی جو افغانستان ہو رہی تھی کسٹم میں جو کچھ معاملات ہوئے بہتری طرح بارل معاملات جا رہے ہیں لیکن اس بجڈ نے جو کوئی ریفارمز ہوئے تھے ان کو بھی زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا یہ بجڈ مجھے کوئی کہنے میں آر نہیں ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین بجڈ ہے تنخواہدار طبقے کی کمر توڑ کے رکھ دیئے اور اس کی وجہ سے کوئی محبت کے جذبات نہیں ہے اس وقت جتنے لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں جن جماعتوں سے کم از کم مجھ سے اور میرے سٹوڈنٹ سے یہ امید نہ رکھیں کہ اس طرح کے بجڈ کے ساتھ ہمارا کوئی سٹوڈنٹ کیا میں ان کو اگلے الیکشن میں ووٹ ڈالنے والا ہوں پچھلے الیکشنوں میں نے کس کو ڈالی وہ ایک لگ معاملہ ہے مختلف جماعتوں کو ڈالی اگلے الیکشنوں میں اس طرح کے لوگ جب ووٹ مانگنے آئیں گے ہم ان کو ووٹ کم از کم ان کو نہیں ڈالیں گے آپ نے فان طالبان کی بات کی آپ کو ان کا کیا نظام کی کس طرح لگ رہا ہے دو ڈھائی سال ہو گئے ہیں ظاہر ایک اسلامی نظام سپوزٹلی اس کو وہ لڑ کے آئے ہیں ابھی وہ بھی فگر آؤٹ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ پوفیکٹ ہے بگوز کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو وہ خود ہے کہ ہم خود پہاڑوں سے اتر کے آئے ہیں تو فگر آؤٹ کر رہے ہیں کندھاری علماء کا ایک ذرا سخت سکولرز ہیں وہ تو وہ خواتین کے رائٹس اور وہ سارا بٹ ایز این ہول آپ کیسے دیکھتے ہیں صرف ایک جو خواتین والا ایشو ہے نا اس میں مجھے طالبان سے اختلاف ہے باقی سلوٹ اڑی طالبان کو اس وجہ سے نہیں کہ جو تھرائٹیکل خلاف دے رائشدہ آپ نے منائی تھی اس کے مطابق چل رہے ہیں وہ پریزنٹ ورڈ کے مطابق چل رہے ہیں سب سے دوستییں گانٹی ہیں ان کا کوئی سخت بیان آیا فلسطین کے حوالے سے کیوں نہیں آیا یہ انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے ٹھیک ہے عربیوں نے انہیں بتایا کہ بھئی یہ افغانی ہیں اللہ کے بندوں پیسہ لگاؤ یہ افغان پشتون مومنٹ ہے یہ اسلامی مومنٹ نہیں ہے کوئی بے وکوف اس مومنٹ کو خمینی صاحب کی طرح اسلامی مومنٹ نہ سمجھے وہ اسلامی مومنٹ تھی ایک سنی ہوتے ہوئے بھی میں کہہ رہا ہوں خمینی صاحب کی جو مومنٹ تھی وہ اسلامی مومنٹ تھی اگرچہ اس وقت سیکولرز بھی ان کے ساتھ تھے کیونکہ رسورسز کا ایشو تھا سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کی مومنٹ کتن کوئی اسلامی مومنٹ نہیں ہے یہ ایک پیورلی پشتون مومنٹ ہے افغان مومنٹ اس کو اسلام کا ایک رنگ ہے ظاہرہ ڈومیننٹ علمہ والا انہوں نے وہاں پہ جی سب سے بڑی بات ہے امن قائم کر دی ہے سلام ہے ان کو لیکن یہ تو بہت بڑی بات ہے آپ پشتون مومنٹ کہہ رہے ہیں یہ تو امرات اسلامی اور امیر المومنین اور تو ٹرمز تو کوئی بھی استعمال کی جا سکتے ہیں مجھے بتائیں اللہ کے بندوں یہاں پہ آپ کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے لیے مجلس شورا مجلس شورا کی در مجلس شورا میں یہ پارلیمنٹرین بیٹھے ہوتے تھے ٹرمز میٹھی میٹھی آپ لے لیں آپ جو ہے وہ تکافل کا نام رکھ دیں ٹھیک ہے عربی ٹرمز یوز کر لیں وہ انہوں نے اچھی کی ہے وہ کرنی چاہیے ان کو لیکن پریکٹیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی اولین ترجی افغانستان کی اکانومی ہے انہوں نے لیتھیم کے زخائر کا بھی پورا اپنا کمیٹمنٹ کر لی ہے چائنا کے ساتھ پھر اپنی مدد آپ کے تحت جو اتنا بڑا وہ ایک نیری نظام قائم کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم نے معاملات کو کس طرح لے کے چلنا ہے سب سے بڑی بات ہے طالبان کو میں کریڈٹ دوں گا اگرچہ طالبان کی سوچ ان کے عقائد اور جس کو وہ اسلام سمجھتے ہیں میں سرے سے ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا میں اس وقت یہ وہ مندہ بات کر رہا ہے لہٰذا کسی کو برا نہ لگے اس حوالے سے کہ میں کوئی ان کا فرنٹ مین مناؤں میں سمجھ رہا ہوں کہ جو دنیا کے تقاضی ہیں ان کو وہ لے کے چل رہے ہیں انہوں نے امن قائم کر دی ہے اس قبائلی سسٹم میں جہاں دنیا کی کوئی پاور امن قائم نہیں کر سکتی تھی انہوں نے کر کے دکھا ہے انہوں نے سزائے نافذ کی ہیں عورتوں والا جو معاملہ ہے نا اس میں ان کا آرگومنٹ سنے وہ کہتے ہیں پہاڑوں سے ہمارے یہ نوجوان اترے ہیں انہوں نے عورتیں دیکھی نہیں ہوئی ہیں اور یہ پاغل ہو جاتے ہیں عورتوں کو دیکھ کے اچھی بات ہے انہوں نے بتا دیا کہ کیا ہے کہ ان کی ابھی وہ تذکیہ نفس نہیں ہوا وہ کہہ رہے ہیں کچھ عرصے بعد ہم یہ سلسرا شروع کر دیں گے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم بالکل درست ہے لیکن ہمیں تھوڑا ٹائم دیں میں ان کو اتنا آپٹیمسٹک کیوں دیکھ رہا ہوں پیسیمسٹک نہیں دیکھ رہا گورے جو رپورٹ بنا رہے ہیں ان کے بارے میں وہ تو آپ دیکھیں نا کتنی ڈاکومنٹریز بنی ہیں ابھی میں ریسنڈی ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا اس میں ایک عورت اس کا ہزبنٹ فوت ہو گیا اور اس کے دیور نے زبردستی اس کے پر قبضہ کیا کہ اس سے میں نے شادی کرنی ہے وہ کوٹ میں پیش ہوئی ہے اور کوٹ بھی ان کی سادہ سی ایک آپ دیکھ رہے ہیں مسجدوں میں کوٹ لگی ہوئی ہے اچھا میرا دل قبائی دے رہا تھا کہ اسلام کے مطابق یہ فیصلہ کریں گے اور میں پھر سوچ رہا تھا کہ آج اگر اسلام کے بغیر یہاں قبائلی سسٹم ہوتا نہ تو وہ عورت اسی دیور کو ملتی لیکن چونکہ اسلام کی چھاب تھی اس قاضی نے کہا کہ اللہ نے عورت کو رائٹ دیا ہے چاہے تو تمہارے ساتھ شادی کرے یا کسی اور کے ساتھ تم جو اس کی وراثت بنتی ہے وہ اس کو دو گئے اور وہاں پہ وہ بقیدہ اس کی پوری ویڈیو بنائی جا رہی تھی مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہ جو طالبان کا پوزیٹیف فیکٹر ہے پوری دنیا کی قوتیں مل کے قبائلی سسٹم میں یہ استعلاع اصلاع نہیں لاسکتے تھے جو طالبان لے آیا اور وہ اس کو نافذ کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عورتوں کے حکوم آپ کو صرف نظر آ رہا کہ انہوں نے سکول جانے سے روکا ہے یہ جو حق ہے اتنا بڑا کہ دیور قبضہ کر لے بھابی کے اوپر اور مجال ہے اگر انہوں نے ڈسین کی ہے وہ دیور سوچ بھی نہیں سکتا سیدھا ٹانگ دیں گے وہ ٹھیک ہے پھر وہاں پہ آپ کو بڑتا ہے یہ جو ایک لواتت والا معاملہ زبردستی بچوں کے ساتھ کرتے تھے اور طالبان مومنٹ بھی شروع اس سے ہوئی تھی بولا عمر نے جو پہلا وہ تو پچارے ایک مدرسہ چلا رہے تھے انہوں نے جب مدرسوں میں اس طرح کے معاملات ہوئے تو انہوں نے ایک فورس بنائی تھی کہ ان کی اصلاح کریں گے کہ آپ لوگ اسلام کی بدنامی کر رہے ہیں اس سے وہ اتنی بڑی مومنٹ بنی انہوں نے اعلانیاں ٹانگے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے بچوں کے ساتھ جو آپ کے یہاں پہ ہمیں چیکھنا پڑتا ہے اور آپ جیسے لوگ بھی میرے جیسے بھی مارڈرن ذہن رکھنے والے لوگ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں مدرسوں میں وہاں اگلوں نے جناب لاشوں کو لٹکایا ہے اعلانیاں پورے شہر میں گھمائیا ہے مجھے بتائیں اگر آپ کو یہ پانچھے لاشیں نظر آئے جائے کئی دن بخار نہیں اترتا بندے گا تو وہ چیزیں اڈریس ہو رہی ہیں اس لحاظ سے چند ایک چیزوں پہ ہمیں ریزرویشن ہے اوورال اس پریزنٹ ورٹ میں جس طرح زندگی گزارنی چاہیے وہ گزار رہے ہیں انہوں نے دیکھیں ایتھیس کے ساتھ دوستی کر لی ہے چینیز کون ہے کوئی جیوز کرسچن تو نہیں کہ کوئی آپ گنجائش نکالیں وہ تو ایتھیس ہیں وہاں پہ وہ ایک جیپان کا ڈاکٹر جو پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک بم دھماکے میں ہلاک ہوا جس نے وہاں پہ بلکہ مجھے یہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ طالبان اپنے ملک کو ایکانومی کے پوئنٹ آفیو سے پاکستان سے اچھا لے کے چل رہے ہیں دوبارہ سے ابھی عظم استحقام ہو رہا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے بعد ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے اوورال آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی کس طرح اس کو فکس کیا جا سکتا ہے کہ ظاہر ہے یہ امرج ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے اس میں ریلیجیس کولرز کا کیا کردار ہے ٹھیک ہے جو افانستان کے ساتھ تعلق آتے ہیں وہ تو ایک الگ ہیں بٹ کہیں نہ کہیں وہ بھی کنیکشن ہے ہم وہ خوارے جن کو کہتے رہے کہ یہ تو انڈیا کے سپورٹ ہے بٹی ٹی ٹی طالبان افان طالبان بھی کہیں نہ کہیں سوفٹ کورنر ان کا ہے بٹ آپریشن یہ جو بھی ہونے جا رہے ہیں یا باتیں ہو رہی ہیں اس پوری چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ آپریشن تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پی ٹی اے کے خلاف ہی ہو رہا ہے اور بیچ میں ٹی ٹی پی اور باقی لوگ بھی آ جائیں مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے اچھا اب رہا مسئلہ کہ یہ بار بار ہمیں کبھی ضربِ عزب کبھی رد الفساد کبھی عزمِ استحقام تو یہ تو ہماری مجبوری ہے ہم کنبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں کنبل ہمیں نہیں چھوڑ رہا ہم نے جو اتنی غلطیاں کی ہیں اتنی جلدی تو جان نہیں چھوڑے سیدھی سی بات ہے اس کے لیے آپ کو کاؤنٹر نیڈیٹیو لانچ کرنا پڑے گا جو یہ ہمیں پڑھاتے ہوتے ہیں نا پاکستان کی نظریاتی حدود کی افاظت ہم کر رہے ہیں نظریاتی حدود کی افاظت کوئی نہیں ہو رہی ہے جگرافیہ کی افاظت ہو رہی ہے ابھی تک کوئی سیریز کوشش نہیں ہوئی ہے مجھے بتائیں وہ تمام علماء جو ان چیزوں میں بولتے تھے ایک ایک کر کے خودکوش عملوں میں شہید کر دئیے گئے ایک مندہ بچا تھا غامدی صاحب وہ بچارے پوری زندگی ملیشیا گزاری اور اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر تو نظریاتی حدود کی افاظت غامدی صاحب نے کرنی ہے آرمی شیف نہیں کر سکتا یہ جو آپ اس طرح کی چیزیں لانچ کر رہی ہیں نظریاتی حدود کی افاظت نہیں کر سکتے اس اعتبار سے اپروچ ہے اور وہ اس قسم کی ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیوٹیز جو مذہبی تنظیمیں کر رہی ہیں وہ اسے بلکل اعلانیاں کنڈام کرتے ہیں پوری دنیا میں جتنا اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے ابھی تو میں نے انہوں کا کل ایک انٹرویو دیکھا ہے انگلیش میں انہوں نے پانچ منٹ کا ایک کلپ ریکارڈ کر رہا ہے اس میں انہوں نے کلیر کٹ کر رہا ہے کہ دنیا میں جس قسم کی بھی حکومتیں ہیں مسلمانوں کی ان کا ساتھ دیں اور آپ پولٹیکل سٹرگل کریں یہ جتھے بنا کے اس طرح چٹ دوڑنا اس کی وجہ سے تک کہ عثمانی صاحب کی اپنی لائفی ونریبل ہوئی ہے ان پہ بھی اٹیک ہوئے ہیں ان لوگوں کی طرف سے تو اگر اتنی بڑی بڑی پرسٹینلٹیز کو ان کو فرانٹ پہ لا کے ان کے ذریعے کاؤنٹر نیریٹیو لانچ کیا جائے اور پھر لوگوں کو سمجھا جائے پھر یہ معاملہ ہو نہیں کوئی نہیں ہوا آپ کس طرح کہتے ہیں مجھے بتائیں دوہزار دس کے بعد کافی زیادہ سرکار اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے ایک آدھ کوئی پریس کانفرنس کروا دی وہ بھی یار مجھے بتائیں جب یہ سر لنکن کو قتل کیا گیا تھا ایک تاریخ جمیر صاحب آئے ہیں سامنے اس وقت جتنی مذہبی تنظیمیں تھیں ٹی ایل پی کے کسی بڑے بندے کا کوئی بیان یہ دلوا سکے کون لوگ تھے وہ ٹی ایل پی کے موٹیویٹڈ لوگ تھے اگرچہ وہ سمجھتے تھے کہ غلط ہوا ہے لیکن اسے یہ بیان نہیں دلوا سکے جو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ فلان ملک ہمارے آگ میں بیان دے دے اور ہم نہیں دلوا سکتے یا فلان کے خلاف دے دے یہ ان لوگوں سے نہیں دلوا سکتے میں ہمیشہ ہر دفعہ کہتا ہوں کہ توہین مذہب کے معاملے میں جب کوئی مسئلہ اٹھے اور آپ کو پتا چل گیا ہے تو آپ ان سے بیان دلوایں یہ جڑا والا جو واقعہ ہوا درجنوں چرچ جلے کتنا نقصان ہوا پھر سبگودہ میں سوات میں اس کے بعد کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں تھا کہ ساد ریزوی کو بٹھاتے اور اس کہتے کہ تو بول اگر یہ نہیں کروا سکے تو آپ چاہے رزرب عزب کر لیں رد الفساد کر لیں یا آپ جغرافیہ ہی حدود کی حفاظت کریں گے نظریاتی حدود کی حفاظت نہیں ہوگی جب تک ان کے بڑے آکے کنڈیم نہیں کریں گے جن کی پبلک میں سے ہے یہ ممی ٹیڈی قسم کے مولویوں کے ذریعے بیان دلوانا مجھے بتہتہ ریشنوی کے بیان کی کیا ایمیت ہے ہر کوئی معاملہ ہوتا ہے خان صاحب کا مسئلہ ہو ان کی گورنمنٹ ہو وہ خان صاحب کا سپوکس مین ہوتا ہے شباز شریف صاحب آ جائے ہیں ان کا سپوکس مین ہوتا ہے تو یہ تو اس طرح کے جو منعیں ہیں جو آپ نے لانچ کیے ہیں آپ سے مراد جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا تو یہ نظریاتی حدود کی فاضل نہیں کر سکتے ان کی کوئی ورت ہی نہیں ہے بھائی ورت ہے مفتی منیب کی ورت ہے مفتی تکی عثمانی صاحب کی اور یہ ڈائیلوگ ہو پبلکلی یہ آکے کریں اور ان کو پبندی کی جائے کہ جو باتیں آپ یہاں پہ کر رہے ہو اپنے جمعہ کے خدموں میں بھی یہی باتیں کر رہی ہیں اس طرح کوئی نہیں ہوتا سیدھی سی بات ہے کوئی ابھی میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ نظریاتی حدود کی فاضلت کے لیے کوئی ہوا ہے رہا میرا مسئلہ میں اپنی کپیسٹی میں کر رہا ہوں جس طرح سیکولرز جو ہے نا ان کی مجبوری ہے وہ ہمارے دوست انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ سیکولرز کا خدا جو ہے وہ ٹرث ہے مجورٹی کا میں ان لوگ کی بات کر رہا ہوں آسمہ جانگیر کہ طالبان ان کے کفر کے فتوے جاری کر رہے ہیں اور جب طالبان کو کوئی وکیل نہیں ملتا وہ کہتی ہے میں فری لڑوں گی سچائی کے لیے کھڑی ہوئی نا آسمہ جانگیر جیسے مردوں کی ہمیں ضرورت ہے عورتوں کی بھی ضرورت ہے ایک آسمہ جانگیر آپ ستر سالوں میں صرف پیدا کر سکے ہیں یہ ایک داڑی پگڑی والا بندہ کہہ رہا ہے کتنے لوگ ہیں جو سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کوئی دلیڑی دکھانے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا آسمہ جانگیر کو سب زیادہ تکلیفیں کس سے اٹھانی پڑی مذہبی تب کیسے اسٹیبلشمنٹ سے پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی خدمت کریں اور آج آپ کا قبلہ درست ہوئے تو آسمہ جانگیر یا ان کی لیگیسی جو لے کے چال رہے ہیں وہ فوج کے حق میں کھڑے ہو جائیں انہیں تو خطرہ کال کو آپ کا قبلہ بدلا تو سب سے پہلے ان کو آپ شہید ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو اس لیے آپ نے تیہ کرنا ہے ویسے میں آپ کو ابھی بتاؤں اس وقت فوج بھری پڑی ہوئی ہے انہوں نے واقعی ریلیجسلی یہ تیہ کر لیا ہے کہ اب پاکستان اس طرح نہیں چلے گا اس کی وجہ ایف ایٹی ایف پوری دنیا کی پولٹکس کا چینج ہونا یہ بھی گوروں کو کرنے جاتا ہے ان کو نہیں جاتا گوروں کو جاتا ہے کہ انہوں نے انہیں سکھایا کہ بندے کے پتر بنو دنیا میں اس طرح نہیں آپ رہ سکتے ورنہ ہم یہ کر دیں گے اگر تم نے یہ پچیس کروڑ کا جو ایٹم بم رکھا ہے نا ادھر عبادی کا ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا بوکے نہیں مارنا تو بھائی پھر ہماری بات بھی مانو اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایف ایٹی ایف نہ ہوتا نا میں دیکھتا ہے یہ ردو الفزاد ضرب عزب کہاں سے آتا یہ ہم نے نہیں لرن کیا اور جو لوگ ہمیں سکھاتے تھے نا دوہزار ایک دو میں کون چوید غامدی صاحب نجم سیٹھی صاحب حامد میر صاحب یہ اس وقت ان کو کہتے تھے یہ غدار وطن ہیں یہ بنگلہ دیش کے ایجنٹ ہیں آج انہی لوگوں کا نیریٹیو لیا ہے وہی بات ہے کہ ڈان لیگ پہلے پرائم نیسٹر کو فارق کرواتے ہیں بعد میں ڈان لیگ کہتے ہیں یہ سب سے بیسٹ پالیسی ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ دوستی کرنی ہے لیکن ان کی ایک بات بہت اچھی ہے کہ اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ کوئی بھی سسٹم یہاں پہ نافذ کر دیا ہوتا اسلام میں ایک نون اسلام میں یا جو بھی دنیا میں ہیں اخلاص کے ساتھ اس کے پرنسپل کو فالو کرتے ہیں تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی جو بھی ہے وہ تیہ کر لیں لیکن اس کو پھر ریلیجسلی فالو کریں کوئی بھی سسٹم ہو یہ میں فاردہ سیکھ پر آرگومنٹ بات کروں ایڈلی تو جو میری تھوٹ سے میں ایک ریلیجس بند ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے جو اس پر پیزن سسٹم ہے اس کو بھی مانداری سے چلایا اور اس کا اینڈ ریزل صحیح نکلا آپ مجھے بتائیں دو ہزار سترہ میں ہستہ بستہ ملک تھا دو بندوں نے ڈیسائیڈ کیا چلتے ٹائر میں ڈنڈا دے دیا ٹھیک ہے پانچ اربیے کی روٹی تھی اس وقت آپ ڈالر کی قیمت دیکھیں ہستہ بستہ ملک انہوں نے عدلیے کے ساتھ ملک اسٹیبلشمنٹ نے اجار دیا اب اس کی ریمیڈی کئی ڈکیس تک نہیں ہونی ٹھیک ہے پھر آر ٹیس ہوا اب فارم فورٹی فائیب تو سب کو نظر آ رہا ہے آر ٹیس کسی کو نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے اب وہ اپنی جگہ چیختے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم ملک کی خدمت کر رہے تھے ہمیں ڈی فیم کر دیا اب بچے ان کے ساتھ لگ گئے ہیں اب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں پیج تھے وہ ووٹ کو عزت دو بن گئے ای ٹھیک یہ پہلی پہلی کانویسیشن ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ ذکر ہوا لاسٹلی جنرل آسم کے لیے اگر آپ ایک میسیج دیں اور لیٹسے وہ یہ پوڈکیس دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا جنرل آسم کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ میری جو منصور علی خان کے ساتھ پوڈکیسٹ ہوئی ہے نا وہ دیکھ لیں جتنے سخت سوال وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی ہیں اور میں نے انہیں جس طریقے سے امانداری سے کہنا تھا وہ کہا ہے جہاں پہ میں نے ایک دو سوالات کے اوپر ویل لیفٹ کیا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میرا ریلیجن مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی صحافی کے کہنے پہ اس کے فیکٹس اور فگرز جو کہ ثابت نہیں ہیں کسی کو چوڑ ڈاکو کہوں اس کے بعض بی ڈی اے والے لوگ نراز ہوئے کہ انجینی صاحب نے یہ بات کیوں نہیں کی اس لیے کہ بھائی اس طریقے سے نہیں ہوگا معاملہ کہ میں اس طرح کٹیگوریکلی کسی کے بارے میں کرتا ہوں تو سب سے پہلے تو وہ پوڈکاس دیکھیں وہ دیکھ چکے ہوں گے کیونکہ آج کل تو منصور اللی خان جو ہے اس سٹیٹس کے اوپر آ چکے ہیں آپ کے سامنے نہیں ہیں باقی وہ ان کے جو نظریات ہیں وہ کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں اور ڈیموگریٹک بند ہیں لیکن ظاہر ہے کہ حالات و واقعات ایسے چلنا ہے باقی جہاں تک ماملہ ہے پی ٹی اے کے حوالے سے ایک جنرل ایڈوائیس نہیں میں تو پی ٹی اے کے حوالے سے بات کروں گا اگر میں پی ٹی اے کی پولٹس کو کرٹیسائز کرتا ہوں تو میں جب ان کے حاکمے بات کروں گا تو بائی نیم کروں گا کہ جو نائیتھ میہ کا ایشو ہوا اس میں جتنے لوگ جیو فینسنگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں آج ایک سال سے زیادہ گزر چکے ہیں اس میں کئی بے گناہ لوگ بھی ہیں ان کے کیسز بھی نہیں لگ رہے تو میرے بھائی آپ نے اللہ کو جواب دے ہونا ان کے بارے میں جو مجرم ہیں انہیں سزا دیں میں کہتا ہوں خان صاحب اگر مجرم ثابت ہوتے ہیں انہیں بھی سزا دیں ہم نہیں کہیں گے کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے ہینڈ سم ہے تو اسے چھوڑ دیں بالکل سزا دیں لیکن جو بچارے عام غریب لوگ ہیں کسی نے مور اٹھا لیا ہے کسی نے کوئی وہاں سے کرسی اٹھا لیا ہے تو کیا اسلام میں اور پاکستان کے آئین میں اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ایک سال تک جیل میں رہے اور کوئی وکیل اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہ ہو اور کوئی عدلیہ اسے زمانہ دینے کے لیے تیار نہ ہو ان لوگوں کو فیل فور ان کے کیسز چلا کے فارقیت ہے جو بے گناہ ہے جو گناہ گار ہے انہیں بھی سزا اتنی دی جائے جتنی ان کی بنتی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا غصہ نکالنے کے لیے اب حافظ صاحب کو تو عربی آتی ہے انہیں پتہ ہے کہ دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو انصاف کرو وہی تقوے کے قریب ہے یہی روش ہونی چاہیے رہا پی ٹی اے ان کو بھی میں میسیج دوں گا کہ نائنث مئی کا مسئلہ پی ٹی اے سے بھی ان کے لیڈر سے بھی میس ہینڈل ہوئے ان کے بیان ان کو ہانٹ کریں گے انہوں نے خود مانے پہلے انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا بعد میں انہوں نے کہا میں کنڈیم کرتا ہوں وہ ان کے گلے فٹ ہوا ہے سیدھی سی بات ہے وہ ان کو کیسیز کا سامنا کرنا ہے اور پھر یہ کہنا کہ یہ فوج نے خود کروایا یہ بالکل غلط ہے ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہونے دیا ہو روکا نہ ہو اس میں میں ان کے ساتھ ہوں میں کہتا ہوں روکا نہ ہو تب بھی آپ کا یہ کام نہیں ہے میرے سٹوڈنٹس اگر جا کے کسی اس طرح کی جگہ پہ حملہ کرتے ہیں اور میں کل کو یہ کہوں کہ وہاں پہ پولیس کیوں نہیں تھی میرے سٹوڈنٹ گز کے نہیں پولیس ہونا نہ ہونا لادہ بات ہے میں مجرم ہوں کہ میں نے اس قسم کی بریٹ تیار کی ہے میں اسے اون کروں گا اور میرے کوئی سٹوڈنٹس نے کی حرکت کرتا ہے اس ازاں ملے گی اسلام میں اس طرح سے کسی کی صدا نہیں معاف ہوتی ہے اولادہ بات ہے تو دونوں طرف سے ایسا معاملہ ہوا ہے اس معاملے میں جو بے گناہ لوگ ہیں انہیں چھوڑا جائے رہے باقی میں ان کے لئے کوئی سوارش نہیں کروں گا میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا نائن الیمن ہے یہ فوج نہ بھی کہنا یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کی نوگری فوج کے سے فارغ ہوئی ہے ٹھیک ہے جسے اس وقت گیارہ بارہ ایف آئی آرز کا سامنے ہے اس کے باوجود میں کہوں گا کہ میرے لئے انسٹیجوشن کے طور پر فوج پہلے نمبر پہ آسے منیر ہوں گے کل کوئی اور ہوگا لیکن میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کی فوج اس لیول پہ آ جائے کہ عوام کے دل میں ایسی نفرت آئے کہ پاکستان کا حال لیبیا والا ہو اور اس معاملے میں پہلے نمبر پہ فوج کا کام ہے کہ وہ اپنی پرسیپشن کو درست کریں اور اپنے پرانے گناہوں سے معافی مانگے پبلیکلی نوازی صاحب نے تو حمد کر کے مانا کہ میں بینظیر کے ساتھ غلط کرتا رہا عمران خان صاحب نے نہیں مانا ابھی تک سوائے قاضی فائز جیسا کے کیس میں کہ وہ کیس غلط بنایا تھا باقی کیسز کو انہوں نے ابھی تک خود ایڈمیٹ نہیں کیا ان کو بھی کرنا ہوگا اور فوج کو بھی ماننا ہوگا کہ زیاؤ لکھ بھی غلط کرتا رہا مشرف بھی غلط کرتا رہا باجوہ صاحب بھی غلط کرتے رہے فائز عمید بھی غلط کرتا رہا اور ہم سے بھی اس معاملے میں زیادتی ہوگی جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں مانیں گے ہم آگے جا نہیں سکتے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم غلطی الادگی میں مانیں گے پبلیکلی نہیں مانیں گے چلیں یہ اگر یہ عرکت کرتے ہیں پولیٹیکل لیڈر سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا یار پولیٹیکل لیڈر کا کام ہے انہیں پولیس گرفتار کرنے آئے وہ سامنے آئے پٹرول بام نہ پھینکیں پھر تو ہم زرداری کو دلیڈ سمجھیں گے ہم تو نواز شریف کو اور مریم نواز کو دلیڈ سمجھیں گے آپ چھپتے پھر رہے ہیں میں نے اس وقت کہا تھا خان صاحب گرفتاری دیں آپ بڑے لیڈر بنیں گے دیکھیں کتنی بڑی کرامت ہوئی ہے اس وقت سب زیادہ پبلو لیڈر وہ بن گیا ہے جیل کی وجہ سے اور رئی سے ہی قصر ہمارے جو اس قسم کے عددت کیس نے بنا دی تو وہ اگلادہ بات ہے ان کو بارل اورال فائدہ ہوا ہے لیکن یہ فائدہ نیشن کو تاب ہوگا کہ خان صاحب نکل کے وہ ہی ارکتے نہ کریں جو انہوں نے پہلے کی تھی وہ چینجڈ ہوں وہ سیکھیں اور میرے خیال ہے بہت کچھ سیکھ گئے ہوں گے ان گرمیوں میں بہت زیادہ سیکھیں گے اور جو باقی لیڈرز ہیں مریم نواز نواز شریف علی امین گنڈاپور علی امین کن لوگ کس بندے کو ان کے ساتھ ملا رہے ہیں وہ رننگ ہے لیکن وہ آپ کوئی پتا ہے وہ کیا ہے باقی آپ بلاوال بھٹو کی بات کریں جب عمران خان صاحب کا ذکر ہوا پھر علی امین کا تو ذکر ہونہ ہی نہیں چاہیے وہ عمران خان صاحب دیکھیں کہ وہ انہوں نے کس قسم کا بندہ لگایا ہے بزدار پلس لگا دی ہے میں تو اس کو بزدار پلس سمجھتا ہوں ابھی تک انہوں نے نہیں سیکھا بزدار کی جگہ اگر چودری پرویز علی پنجاب کا وزیراعلا ہوتا نا نون لگ دوبارہ لیکشن نہیں تھی جی سکتی یہاں سے ٹھیک ہے اگر ان کو پتا ہوتا کہ ہم نے پنجاب کے ساتھ کیا کرنا ہے تو لا دبات اب آجیں آپ اس طرف جو آپ نے بات کی مریم نواز بلاول بھٹو میں سمجھتا ہوں یہ سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھیں اپنے گھروں میں دیکھیں اور تکلیفیں کاٹی ہیں انہوں نے ان کو چاہیے کہ یہ وہ کچھ نہ کریں جو کچھ ان کے ساتھ ان کے مخالفین نے کیا تھا اور آگے چلیں سپیس دیں یہ جو اس قسم کے قوانین پاس کرنا کہ ہم فلان پہ آرٹیکل سکس لگائیں گے فلان یہ کریں گے بھئی جس پہ آرٹیکل سکس لگا کے کوئی ریزلٹ نکلنا چاہیے تھا جو اس قوم کا بڑا مجرم تھا پرویز مشرف اس کا تو آپ کچھ نہیں کر سکے ٹھیک ہے الٹا جسٹس وقار سیٹ جنہوں نے الیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں جانا تھا اگرچہ ان کی ڈیتھ کرونا میں ہوئی ہے لیکن ہمیں تو وزوزے آتے ہیں کہ ڈیتھ ہوئی ہے کہ ان کو مارا گیا ہے ایک دلیر آدمی کو تو اس وقت تو یہ سارا کچھ ہوا اب آپ وہ اپیسوڈ ریپیٹ نہ کریں کل کو برا وقت آئے گا ان کے اوپر بھی یہ دنیا مکافات عمل ہے اور پاکستان میں بڑی جلدی ہو جاتا ہے میں نہیں سمجھتا خان صاحب نے کبھی سوچا تھا یہ نیجی محفلوں میں کہتے تھے میرے اللہ فوج کے بس چوئیس ہی کوئی نہیں ہے مجھے دا کوئی ہینڈسوم نہیں ہے فوج نے جتنی بگاڑ لی ہے نولی کے ساتھ دوبارہ دوستی کرے گی ان کو جناب عمران خان پلس مل گیا شباہ شریف کی شکل میں اور میں بتاؤں شباہ شریف کے ہوتے ہوئے عمران خان کی انہیں ضرورت بھی نہیں ہے اگر شباہ شریف اس موقع بھی مل جاتا نا دوزہ اٹھارہ میں ان کو تو عمران خان نے وزیراعظم بھی نہیں ہونا تھا اور میں آپ کو یہ انٹرنل بات بتا رہا ہوں صرف یہ اس کو آپ نے میری پرسیپشن نہیں سمجھنا یہ خبر بھی ہے اور یہ ریالیٹی اگلے دس سال کا پاکستان کیسے دیکھ رہے ہیں بس دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سانی فرمائے کوئی ہوپ ہے آپ کو لگتا ہے مجھے تو پانٹ سو سال تک کوئی ہوپ نہیں ہے یہ ساری کی ساری بریڈ تو خان صاحب کو ایڈلائز کرتی ہے کیونکہ انہوں نے تو نائنٹیز کا سمانہ نہیں دیکھا ہوا ورنہ ان کو پتا ہوتا کہ اس وقت کون بی ٹیم تھی بعد میں کون بی ٹیم بنا تو یہ وقت جو جو گزر رہا ہے اگر خان صاحب زندہ رہے اور وہ جیل سے باہر آگئے تو پھر اس ملک میں سٹیبلیٹی والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی سیدھی سی بات ہے اور یہ فوج کو پتا ہے اس لیے وہ اندر ہے تا وقت ہے کہ ان کی کو گرنٹی دیں ان کی گرنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا حقیقت بات ہے کیونکہ ان کی زندگی یوٹرن سے عبارت ہے وہ کسی ایک بات پر بھی قائم نہیں رہتے اسی لیے ہمیں ان کی مظلومیت تو نظر آتی ہے فوج کی بھی مجبوری دیکھیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اس کو باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتا کیا کرے گا بار کے ملک بیجنے تو کیا کرے گا یہ اندر بیٹھ کے یہ کچھ ہو رہا ہے تو باہر آ کے کیا کرے گا اس کے لیے بھائی پھر کعبے کی چھت پر کھڑا ہونا پڑے گا عمران خان کو بھی نواز شریف کو بھی اور چیف جسٹس کو بھی اور آرمی چیف کو بھی اور پبلیکلی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی کہ کس نے کہاں کیا کیا غلط کیا اور گرنٹی دینی ہوگی کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے پھر کوئی آگے معاملہ چل سکتا ہے اثر وائز تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ معاملات کوئی زیادہ بہتری کی طرف اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے اگرچہ اس وقت کوشش ہو رہی ہے لیکن اس میں کافی دار ٹائم لگے گا میں اس وقت ملک کو یعنی ایک پولٹیکل جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کو اگر سائٹ پر رکھیں نا ایکانومی کے پونٹ آف ویو سے ایک بجٹ والی جو مس ہینڈلنگ ہوئی ظاہرہ وہ ایک مجبوری والا معاملہ آئی ایم اف کا اور یہ شروع کہاں سے ہوا وہ خان صاحب تو بیچ میں سے نکلی گئے جنہوں نے ایک اردہ لیا ہوا تھا تو اوورال یہ لوگ اپنا زور لگا رہے ہیں کہ اسے بہتری کی طرف لے کے جائیں پریٹیکلی میرے پاس جو ایک انڈیکیٹر ہے ڈالر کا دو سو ٹھتر پہ آنا تین سو پچیس سے اور پچھلے چھے مہینے میں سٹیبل ہونا یہ تو پوزیٹیو سائن ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ بیچی طرف آئے گا لیکن اگر آپ دس سال کے ہیں نہیں دس نہیں دسیوں سال چاہیے کیونکہ ہمارے منٹل موڈلز بدل چکے ہیں لیکن جو عام بند ہے وہ تو پھر بڑا ڈسپوائنٹ ہو گئے تو اس کو ہم نے سلوشن بتایا ہے کہ باہر کے ملکوں میں جائیں اس ملک کو ریمیٹس بھیجیں آٹھ بھی یہ ملک چیارٹی پہ ریمیٹس پہ چل رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کریں لوگ کہتے ہیں یہ برین ٹرین کر رہے ہیں اور نہیں اللہ کے بند ہو خودکشیہ کروانی ہے اپنے بچوں کو باہر جاؤ ریمیٹس بھیجو یہاں پہ ایک ایک بچہ گھر سے باہر گیا ہے پوری پوری فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے یہ ملک چل رہا ہے اس کے اوپر ہے آج ریمیٹس بند ہو جائے نا یہ ملک بلکل تو میں یہ جو لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس پیسے ہیں باہر کے ملکوں میں نکلیں اور یہاں پہ جن کے ماں باپ کا کاروبار ہے اور بچے پڑے لکھے ہیں وہ یہ پروانہ کریں کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے اگر گول گپے کی دکان چل رہی ہے آپ کے والد کی میرے بھائی ہزاروں نوکری ہیں ایک گول گپے کی ریڈی کے اوپر قربان جو آپ کو رزقے حلال دے رہا ہے اور گھر بیٹھ کے دے رہا ہے آپ وہ ریڈی پر کھڑے ہو ٹھیک ہے اچھے لباس پہن کے اچھی کرسیاں لگا کے لوگوں نے ثابت کیا ہے دیکھیں چھوڑے لیول سے اٹھ کے کتنے کاروبار ہیں اب اردو پائنٹ کے اوپر کئی اس قسم کے لوگ ہیں تو یہ کریں اور جو لوگ باہر جا سکتے ہیں تعلیم کے لیے جائیں ریمیٹس بھیجیں اور سب زیادہ ہمیں جو اس وقت انمیسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس اعتبار سے جسنا بھی ہماری پنجاب کی گورنمنٹ نے چائنہ کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کی ہے کہ جو ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے فری لانسنگ کے ذریعے ساٹھ لاکھ لوگ بغلا دیش میں اس کے ساتھ وابستہ ہیں ساٹھ لاکھ تو اس اعتبار سے لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے چھے مورم سے لے کے گیارہ مورم تک انٹرنیٹ بند کر دو اچھا وہ آپ کے کیمرے میں بتا دوں وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے وہ سمری آئی تھی شکر الحمدلہ ریجیکٹ ہو گئی ہے ورنہ میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرانا تھا کہ یار یہ سٹون ایج میں میں پھنگنے لگے ہوں لوگوں کی روزی روٹی اس کے ساتھ وابستہ ہے کن چکروں میں پڑے ہوئی ہوں یعنی یہاں پہ یعنی ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے کہتے ہیں ناک ہی کاٹ دو یہ ناک کاٹ رہتے ہیں چھے مورم سے لے کے گیارہ مورم تک یار مکھی اڑاؤ خدا کے لئے بہت شکریہ علی بھائی تینکیو سو مچ بہت شکریہ بہت شکریہ علی بھائی